اقرار اللہ حسن کون ہے آپ کے خیال میں؟ اقرار اللہ حسن مجھے لگتا ہے کہ اب تک خود کو نہیں سمجھ پایا کبھی کوئی دن یا کوئی لمحہ آپ کو ایسا لگا ہوں کہ بس مر گئے آئی بھی والا اتنا خوفناک نہیں تھا جو مجھے دوزار بارہ کا سوچ سوچ کے نا اب بھی جھری جری آتی ہے سب نے اٹیک کر دیا ہے کسی نے اینچ اٹھائی ہوئی ہے کسی کے پاس پسٹل ہے کسی کے پاس ایک ذات کا ویپنہ جو شاید میں نے اس سے پہلے دیکھا بھی کبھی نہیں تھا میں نے اپنی والدہ وغیرہ کو سوچ لیا تھا آپ کے بچے کو سوچ لیا تھا کہ آج آخری دن اس سے بڑی بہادری کیا دو شادیاں کی ہیں آپ نے اور آج بھی آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں پتاتے ہیں اس معاشرے میں واقعہ تھا یہ بہادری ہے جو منارہ پاکستان واقعہ ہونا تھا کیا کچھ جہلنا پڑا آپ کو؟ آج بھی یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جو بھی منارہ پاکستان واقعہ میں تنقید کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ یا اس واقعہ میں قرارل حسن کا قصور کیا تھا یہ عمران خان، مولانا فضل الرحمان، عاصف زرداری، نواز شریف آپ کو اگر اختیار ملے ان میں سے چننے گا تو آپ کس کو چنیں گے؟ پسٹل رکھ کے پوچھیں کہ ان میں سے کسی کوئی لازمی چننا ہے تو پھر شاید وہ پوچھوں گا اپنے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جانا ہے اور جب فائدہ ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ بن جائیں اور وہ آپ کی میرے خیال میں درمیان میں تو آپ کو کوئی ایسی آفر آئی تھی کہ آپ تھوڑا سا ڈگمگائے تھے بول کی اور کروڑ روپے کی تھی آفر میں ایک کروڑ روپے کا پیکل عمران ریاض آپ کو ان سے مسئلہ یعنی مخالفت کس بات کی ہے؟ میں چاہتا ہوں وہ آئیں ہم دونوں جب پھی ڈالیں اپنے بچوں کے ساتھ وہ اور پھر دوبارہ لڑائی انشاءاللہ اسلام علیکم جی فرق وڑا شو میں خوش آمدید آج میرے مہمان جو ہیں وہ کسی تعریف کے معتاج نہیں یہ باتیں آپ نے بہت مرتبط سنی ہے لیکن یہ واقعی کسی تعریف کی معتاج نہیں ہے انہوں نے اپنے شو سے خاص طور پر جو انہوں نے صحافت میں کچھ نئے انداز متعارف کروائے ہیں اور اپنی بیباکی کی ویعہ سے اپنی بہادری کی ویعہ سے اور ہر مہینے کسی نہ کسی ویڈیو کی ویعہ سے یہ پاپولر بھی ہیں اور میرے ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کافی پرانا ہوتا جا رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نے ان کو پاڈکاست میں بلا لیا جائے اگرامل حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ تو میں آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں یعنی کبھی کبھی بار آپ کی چیزیں آ جاتی ہیں کوئی تقریر آپ کی پرانی سامنے آ جاتی ہے تب کا اقرامل حسن بھی بڑا جشیلہ آج کبھی بڑا جشیلہ ہر مہینے نا یعنی بارہ مہینے بارہ مہینوں میں کوئی چیز آپ کی سامنے آ جاتی ہے کوئی ویڈیو ایسی تو آپ کا پیار ہے میں تو آپ کے ساتھ پیار کرتا ہوں لوگ بھی آپ کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں یہ دونوں طرح کا ہے دونوں سائٹ کا اقرامل حسن کون ہے آپ کے حال میں اقرامل حسن مجھے لگتا ہے کہ اب تک خود کو نہیں سمجھ پایا ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوفروں کو جان گئے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں دنیا کا فارہ علم حفل ہو گیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جو مجھے پتا ہے وہ کسی اور کو نہیں پتا تو ہم ایسے ہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کا اپنا بھی ایک نیا رنگ یا نیا روپ آپ کے سامنے آتا ہے تو میں تو نہیں مجھے لگتا ہے کہ سفر ہے مستقل کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں بہت محبے وطن ہوں کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں پیسے سے بلکل پیار نہیں کرتا کبھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں زندگی کے لیے بنیادی ضروریات ہونی چاہیے بہت سارے فیزیس سے روزانہ کی بنیاد یعنی میں کوئی ایک چیز قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں کہ میں یہ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہنی بھی نہیں چاہیے شاہد بیسے آپ کوئی شناخت ہوتی انسان کو پسند ہوتی کہ میں رہوں یا نہ رہوں مجھے ایسے ہی بکارا جائے یا ایسے یاد کیا جائے اس شناخت کے ساتھ تو وہ کونسی یعنی چونکہ اس ملک نے بہت کچھ دیا جب آپ بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ نے بڑی واقعیتاً جوتیاں گھسائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے کریئر کے لیے دھوپ میں چھاؤں میں بارش توفان آندھی میں اور پھر وہ ملک آپ کو زندگی کی ہر وہ خواہش جو آپ نے کی ہوتی ہے ہر وہ خواب جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے اس کی تعبیر دے دے اس کے لوگ آپ سے اتنا پیار کریں اتنی دعائیں ملیں دنیا بھر میں جہاں بھی آپ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ آپ پہ یہ obligation بھی ہوتی ہے اور پھر آپ کا دل بھی کہتا ہے کہ اس ملک کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے تو میں کبھی یاد کیا جاؤں تو چھوٹا سا کوئی فرق پیدا کر کے گیا سوسائیٹی میں معاشرے میں پاکستان کے لیے میں اس طرح سے یاد رکھا جانا چاہوں گا اللہ کے لیے ایسا ہو کبھی تو آپ نے کبھی سوچا تھا یعنی جب آپ پڑھ رہے تھے یا کچھ کرنا چاہتے تھے تو سوچا تھا کہ میرا یہ ویلیم یعنی یہاں تک چلا جائے گا میرا قد اور اس طرح سے لوگ آئیں گے اور یہ ہوگا اللہ کے لیے چلا جائے جہاں تک آپ اللہ نے آپ کو اسے دے میں نے دیکھا آپ کے آپ منارے پاکستان اجتماعات کرواتے تھے اب تو میں خلپ پچھلے ایک دو سالوں میں نہیں ہوں لیکن وہاں پہ سینگڑوں نوجوان آتے تھے لاکھوں لوگ آتے تھے مطلب ایک پورا محول بنتا تھا تو یہ کسی اب کوئی لیڈر اگر جائے تو اس کی ایک پوری پارٹی ہوتی ہے چالیس سال کی سٹرگل ہے پچاس سال کی پھر آتے ہیں لوگ تو آپ کو کیوں آتے تھے لوگ آپ اللہ کی میرے پانی سے آپ نے یہ سوچا تھا کہ بھی مجھے دیکھنے کے لیے میں بھی جلسے کرا کیا کروں گا جلسی ہے ہم نے بھی کی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ ٹیم سرعام کے لیے وہی اگین مقصد یہی تھا کہ کچھ کر لیں ہم سارے مل کے پاکستان کے لیے سوچا تھا کالیج میں چونکہ میں سکول سے ہمیشہ یہ تھا میں نات پڑھتا ہوتا تھا میں ڈیبیٹ کرتا تھا تو ہمیشہ سکول میں نے ایک بچہ جو پہچانا جانے والا ہوتا ہے پھر کالیج میں بھی یہ ہوا کہ ہماری جو سوسائٹیز تھیں بز میں فروغی اردو ہوتی تھی اسلامی کالیج میں جب میں نے انٹر کیا پھر پنجابیت بھی مجلس ہوتی تھی اس کا ایک کالیج بلیٹن ہوتا تھا تو میں ہر ایک کا پریزیڈنٹ یا چیف ایڈیٹر یا وہ رہا اپنے زمانے میں تو بھی ایک آپ کو ایک سٹار والی فیل آتی ہے کالیج کے اندر پھر گورنمنٹ کالیج میں آگئے تو وہاں بھی میں نے کالیج گزٹ کو میں نے ایڈیٹ کیا اس کا چیف ایڈیٹر تھا پھر میں اس میکیزین کا ایڈیٹر منتخب ہوا جس کے فیض احمد فیض اور مراشد جو ہے نا وہ ایڈیٹر رہے راوی پھر گورنمنٹ کالیج کی ڈیبیٹنگ سوسائیٹی کو میں نے لیڈ کیا پھر میوزک سوسائیٹی کا میں سیکنٹری رہا تو وہ وہاں پہ بھی آپ کو ایک فیل آتی ہے تو مجھے لگتا تھا کہ میں زندگی میں کچھ ایسا کروں گا کہ جہاں میری تھوڑی سی ریکنیشن ہوگی یہ آپ کو فیل آتی ہے مجھے اگزیکلی یہ نہیں پتا تھا کہ میں ظاہر ہے اس وقت تو دوزار دو تین میں تو شاید ہمارا میڈیا تھا بھی نہیں کہ میں سوچتا کہ یار میں نے جیو پہ جانا ہے یا میں نے اے آر وی پہ آنا اس وقت اس وقت زیادہ زیادہ یہ تھا کہ سنگنگ ہو سکتی ہے شاید زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی خطیب بن کچھ ایسا کہ جیسے لوگ مجھے جانے بس یہ تھا آپ بڑے خطرناک کام بھی کرتے رہے ہیں خطرناک شوز بھی کرتے رہے ہیں میں نے کہا آپ تھوڑا اس طرف آجائے ہیں کبھی کوئی دن یا کوئی لمحہ آپ کو ایسا لگا ہوں بدن میں آپ کی سنیاں جبی ہوں کہ یار بس مر گئے یہ موت ہے سامنے بڑی بار سب سے خطرناک ایک واقعہ میں ہمیشہ سناتا ہوں وہ تھا ہیدر آباد میں ٹنڈو امیر محمود اس کا ایک علاقہ ہے اور وہاں پہ وہ بڑے مقامی سردار تھے ہیدر آباد کے اندر پورا ایریا ان کا ہے وہاں منشیات بچیوں کی جسم فروشی بردہ فروشی کون سا جرم ہے جو اس ایریا میں نہیں ہوتا تھا پورے ہیدر آباد میں بدنام تھا وہ علاقہ تو ہم نے وہاں پہ جا کے ڈیل کی ایک نو سال کی بچی کو خریدنے کی ایک ڈیل کی ہم نے چودہ سال کی بچی کو خریدنے کی ایک تو ہے نا وہ جسم فروشی کے لیے نہیں باقاعدہ کہ آپ اس کو خرید لیں جانوروں کی طرح یا بھینڈ بکریوں کی طرح یا گاجر مولی کی طرح پھر جمعرضی کریں اس کے ساتھ تو وہ ہم نے جب ڈیل کی اور پھر ہم نے جا کے ان کو ایکسپوز کرنا چاہا تو وہ پورا ایریا یعنی وہ جو شراب بیچنے والوں کے گھر تھے وہ بھی نکل آئے جو ہیلوین بیچنے والوں کے گھر تھے وہ بھی نکل آئے جو چرس بیچنے والے تھے وہ بھی آگئے جو جسم فروشی کروانے والے تھے وہ بھی نکل آئے مطلب کون سا دھندہ تھا جو وہاں نہیں ہو رہا تھا اور وہ لٹرلی وہ ویڈیو سب بھی موجود ہیں انہوں نے سب نے اٹیک کر دیا ہے کسی نے اینچ اٹھائی ہوئی ہے کسی کے پاس پسٹل ہے کسی کے پاس ذات کا ویپن ہے جو شاید میں نے اس سے پہلے دیکھا بھی کبھی نہیں تھا ڈنڈے اٹھائیں ہوئے بچے خواتین وہ سب کے سب انوالڈ تھے تو میں چونکہ وہ سریعام تب نیا نیا شروع ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں بس ہی بات تھی کہ اقرار لسن صاحب بھاگنا نہیں ہے اگر یعنی میں فرس کے لئے آگے لگ کے بھاگتا ہوں تو آج کے بعد میرے کیمرامین میرے آڈیو انجینئر میرا پروڈیوسر ڈیریکٹر وہ کہے گا یار مزدل آدمی ہے اس کے ساتھ آگے کبھی جانا بھی نہیں ہے پروگرام کے اندر تو میری اس میں خواہش یہ تھی کہ یہ سارے نکل جائیں پہلے اس میں سے جب لوگوں نے یہ لگار کیا اور پھر میں انڈ پہ نکلوں تو میں ذرا وہ اپنا ایک ہیروے کمالا اس میں میں فز گیا ان لوگوں کے بیچ میں یہ سارے نکل گئے فائر کیے انہوں نے جو لوگ تھے انہوں نے تین گاڑی گاڑی پہ فائر بھی لگے دو لوگ تین لوگ ہمارے زخمی بھی بیوس میں ان کو لے کے وہ ہسپتال بھاگے اب میں ان کے بیچ میں ہوں وہ جو ویجوال اب بھی موجود ہیں اس پہ یوٹیوب پہ اس میں دیکھا جا سکتے ہیں بالکل ہمارا کیمرامین پیچھے سے بنا رہا اور میں لوگوں کے بیچ میں کوشش کر رہا ہوں ان سے بات کرنے کی منت ترلہ کرنے کی لیکن وہ مار رہے ہیں وہ جی جی وہ تو دھنڈے اٹھائیں میں انہوں نے کیمرے توڑ دی اور انہوں نے بہت جی جی بھالتا ہوں صرف ایک کیمرے کی تھوڑی سی فٹیج اس میں بچی تھی اس میں نہ فروح بھائی مجھے مجھے نہیں یاد کہ مجھے کس طرح سے ایک شخص نے نکالا اس میں سے اس حجوم میں سے اور ایک بیٹھک کے اندر بند کر دیا بیٹھک نہیں ہماری باہری سائٹ کا ایک کمرہ ہوتا ہے اب میں نے کہا انہی میں سے کوئی بندہ ہے مجھے اب ظاہر ہے اس کا مار دیا جاؤں گا میں باہر وہ درس جو تھی دروازے کی اس میں سے دیکھ رہا تھا ویپن آرہے ہیں جا رہے ہیں موٹر سائیکلوں پر گالیاں دے رہے ہیں یہ ایسی کی تحصیل کر دیں گے اور میں نے کہا اس کا مطلب یہ دراغہ کھلے گا وہ ٹوکے شوکے لائیں گے اور اس کے بعد جو حالات تھے وہاں پورا علا تھوڑی دیرے میں وہ اس کا جو یعنی ایک تو باہر والا دروازہ سے بیٹھے گا ایک جو پیچھے کی طرف دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا وہ کھلا اس بند نے مجھے کہا اکران بھائی آ جائیں اس نے مجھے نکالا سہن کراس کروایا پچھلی سائٹ پہ ایک دیوار اس کو میں نے کودا اور وہاں آگے ایک موٹر سائیکل لے کے اس کا ایک اور بندہ کھڑا تھا وہ موٹر سائیکل پہ مجھے ہی میرے ٹیم کے پاس لے گئے یعنی مجھے آج بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نہ اتنا تب مجھے کنائزت تھا دوزار بارہ میں تو شو شروع کیا تھا اچھا یہ شروع کے دنوں کی بات پتہ نہیں اس کو میں کیوں یاد تھا اس محلے سے اس نے پورے محلے سے دشمنی کیوں لی میری خاطر اور مجھے اس نے نکال کے جناب وہ آپ جب وہ کمرے میں تھے کتنی دیر گزری کمرے میں میرا خیال ہے بیس سے پچیس منٹ کر رہا ہے بیس پچیس منٹ میں آپ کو کتا گیا بس گئے آیا موت کا خوف ہی نہیں لیکن یہ تیہا ہو گیا تھا کہ میں مطلب میں نے اپنی والدہ وغیرہ کو سوچ لیا تھا آپ کا بچے کو سوچ لیا تھا کہ آج آخری دن ہے یہ ہوا تو یہ ابھی جو میں خیال ایک سال پہلے آئی بی والا ہوا تھا اس میں بھی تو بہت آپ کو شدت سے مائخ مارا گیا تھا جب انہوں نے جو تھے نا جو ڈائریکٹر تھے اس کے رضوان مہید دین قالب انہوں نے نام بھی بھول گیا ان کا تو وہ آپ سوچیں کہ پہلے جو انہوں نے پسٹل وسٹل مار کے اور جناب میرا یہ ابھی بھی آٹھ ٹانکے لگے ہوئے ہیں پسلی ٹوٹ گئی تھی کندھا ڈس لوکیٹ ہو گیا تھا کان کا پردہ ابھی تک پھٹا یعنی اسے ڈیمیجڈ آئی ابھی بھی وہ جب مار کے پھر انہوں نے ہمارے کپڑے اتارے پھر انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں اور ہمارا خون جو ہے وہ لٹریلی جس طرح بہرہ ہوتا ہے نا بارش کے قطروں کی طرح وہ بارلوں کے اندر سے اور سارا اور پھر وہ ہی ہماری خمیزیں اتار کے انہوں نے ہمارے آنکھوں پہ باندھ دیں اور وہ بھی خون کے اندر لطپ ساری اس نے آکے نا مجھے یہاں مکہ مارا جو ان کا وہ ڈیریکٹر تھا سینے کے اندر زور سے میں تمہیں بتاؤں گا سیکرٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے اچھا یہ سیکرٹ ایکٹ آج کل بڑا چل رہا ہے تو لوگوں کو پتا چلنا ہے یہ کم کا واقعہ بڑا دوزار یہ دوزار فروری دوزار بائیس بائیس کام اب تو سیکرٹ ایکٹ بقاعدہ آگیا ہے اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ کیا کیا ہو سکتا اور لوگ بھی سوچ لیں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا اس وقت اچھا یہ ہو گیا جب انہوں نے مجھے کہا کہ سیکرٹ ایکٹ تو میں نے ان کو کہا یہ وقت بتا یعنی اس حالت میں بھی آپ سوچئے کہ جو نا اس وقت بھی ہیرو ہم نے چونکہ بچپن میں اور کالیج کے زمانے میں فیض کو پڑھا ہوا ہے اس وقت جو نا انقلابی تقریریں آپ کو نظمیں یاد آجاتی ہیں ہمارے اندر پتہ نہیں کیوں ایک انقلابی برے وقت میں زیادہ جاگ جاتا ہے برورنا بندہ باز آجائے بننے کے ساس بند ہو جاتا ہے جب یہاں میں مکہ لگتا ہے جی جی اور اس سے پہلے آپ کا سر پھڑ چکا ہے آپ کی ہڈیاں ٹوڑ چکی ہیں آپ کا کان کا پردہ سلامت نہیں ہے آپ خون میں لتھڑے ہوئے ہیں آپ برہنہ ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں ہمیں یہ زندہ یہاں سے باہر نہیں جانے دیں گے جس طرح سے وہ ٹریٹ کر رہے تھے لیکن پھر ایک ایک حوصلہ چونکہ سارے ٹیم میمبرز بھی وہاں پہ ساتھ تھے وہ جو ہیدر آباد والا معاملہ اس میں میں اکیلا تھا اس میں تھا کہ اتنی بڑے ٹیم کو کیا کیا کر رہی ہے سارے لوگ موجود تھے اور پھر وہ وہ بھی تھوڑے سے میں کہہ دوں بہادری اور بے وکوفی میں فرق ہوتا ہے تو وہ محول ایسا ہو گیا تھا کہ ہم نے آہستہ آہستہ اس کو دلچسپ بنا دیا ٹھیک ہے ایک وقت آیا کہ پھر وہ خوف نکل گیا ہمارے رجائنوں کے اندر سے تو آئی بھی والا اتنا خوفناک نہیں تھا جو مجھے دوزار بارہ کا سوچ کے نا اب بھی جھریجری آتی ہے بعد میں وہ جو افسران ہے ان کے خلاف پچھ ہوا یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان صاحب کو اور میں بڑے وسوخ سے یہ بات کہتا ہوں کیسے یہ تو بتائیں آزم خان صاحب سلمان اخباج صاحب نظر ہے پرامیسٹر ہاؤس سے رابطہ کیا اسی وقت جیسے ان کو اصلاح ہوا یہ کہ جو ڈرائیورز وغیرہ ہمارے باہر تھے تو ہم تو باہر ہی اس کو انسپیکٹر کو پکڑنے گئے تھے بکاوز اس نے آئی بی کے آفیس کے باہر بلایا تھا رشوت لینے کے لیے اور وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہوتے ہیں نادرہ کے لیے تو ہم وہاں گئے ہیں اور آلٹی میٹی اس کو پکڑا اور پکڑ کے ہم نے کہا کہ اس کے افسران کو بتائیں جا کے اور ہمارا خیال تھا کہ وہ پڑے لکھے لوگ ہوں گے کچھ کہیں گے کہ یہ بڑی بات چیز ہے کیونکہ ایویڈنس موجود تھا اس کے رشوت لینے کا ہم اندر گئے ہیں تو انہیں آؤ دیکھانا تاؤ جو وہ انہوں نے بات نہیں سنی نہیں بات سننے کے بعد مارنا شروع یہ ہماری کرپشن پر جنب بات کر رہا انہوں نے کہا کہ آئی بی کا نام آئے گا ہاں ممکن ازین میں ان کے یہ آیا ہلانکہ ایک انسپیکٹر لیول کے تھے جی جی لیکن ہم نے ان سے کہا کہ یہ اس کی ریکارڈنگ ہے اور آپ سرش پر کیا کر رہا ہی کریں گے انہوں نے پھر کاروائی کر رہا ہی اس پر کاروائی ہمارے خلاف ہو گئی ہے اچھا پھر کیا ہوا سرمان صاحب نے فون کیا پھر وہ باہر یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے جو باہر ڈرائیورز تھے پہلے تو ہمیں یہ مارتے رہے اندر پھر انہوں نے کہا اچھا ان کے باہر بھی لوگ ہیں پھر یہ آئی بھی والے باہر گئے انہوں نے کہا انہوں نے انہوں نے کہا انہوں نے اندر بیٹھا بیٹھا گے چائے پھلا رہے ہیں انہوں نے قرار صاحب کو کہہ رہے ہیں باہر سے ڈرائیورز کو بھی بلالا چائے پھلا گیا باہر بھی اندر آگئے لیکن میں ایک کسی کو شک ہوا تو وہ گاڑی لے کے واپس آفس پہنچا اس نے بتایا کہ یہ گیم ہو گئی ہے تو اس میں پھر سلمان صاحب تک بات پہنچی ہمارے جو عماد یوسف صاحب میں چینل ہیڈ ہیں سلمان صاحب نے پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے رابطہ کیا پرائم منسٹر ہاؤس نے پھر واقعیتاً رسپونڈ کیا مجھے یاد ہے عمران خان صاحب آزم خان صاحب اور ڈاکٹر شہباز گل میں لاکھ نوزیاتی اختلاف ہیں لیکن اس معاملے پر انہوں نے بیکاؤس پرائم منسٹر کے براہ راست ما تحت ادارہ ہے آئی بی اور اپنے ادارے کی کسی غلطی کو تسلیم کر کے ایک صحافی کو نکالنا اور اپنے ادارے کو مورد الزام ٹھہرانا اپنے لوگوں کو موطل کرنا اسی وقت وہ پھر کیے گئے وہ جنہوں نے مکہ ماراض ہے ہاں وہ صاحب بھی گئے وہ صاحب بھی گئے چلے اچھا ہوا کہ امان خان صاحب وقت بتائے گا امان خان صاحب کا اپریشیٹ کرنا چاہیے اس وقت میں نے ٹویٹ میں بھی کیا اور آپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے لوگ کہتے ہیں جی آپ احسان فراموشی کرتے ہیں ان پر تنقید کر کے میں کہتے ہیں نہیں نہیں ان کا کام تھا یہ ان کا کام تھا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں دلکل ایسا ہی اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ صرف آئی بھی کا آفیس تھا جی وہ وزیراعظم کے ماں تحت تھی تو اگر وہ باقی لوگ سمجھ دار ہے اچھا یہ یہ تو بڑا ہی مطلب ہے میں کہتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ ہم ٹھیک ہے بہادری ہمارے اندر بھی آتی ہم بھی نظمیں لیکن سوچتے ہیں کہ اگزیکلی اب آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے گھر والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جب آپ اس طرح کارنامہ کر کے واپس آتے ہیں یعنی میں نے آپ کی جب حالت دیکھی میں ملنے تو میرے سے یعنی ہوا کہ یہ کس حالت میں ہے اور یہ بندہ تو موت کے موزے ہی واپس ہے اور اس کے بعد تو گھر والے کہیں گے خبرداری پروگرام کرنے کی کوئی ضرورت میں اگر تھوڑی بہت ہم نے جب کبھی کیا ہم تو سیاسی لوگوں سے سوال پوچھے یا اس طرح سے کر لیا کسی افسر نے دھمکی لگا دی تو میرے گھر والے کہتے ہیں اتنے پیسے یہ جو ہے نا آپ ہمارے سے لے لیں اور میں پروگرام نہیں کرنا آپ کے ساتھ کیا ہوتی مجھے نا ہوا یہ کہ جو بہت ابتدائی پروگرامز ہے نا اس میں ظاہر ہے میری والدہ میری فیملی میرے ساتھ جب کسی مال میں جاتے تھے یا باہر کہیں جاتے تھے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں مثلا میری ماں کے سامنے ایک بزرگ خاتون ملی انہوں نے رو پڑی مجھے دیکھ کے پتر میں تاجد فجدی تیرے سے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے پھر میری اہلیہ میرے ساتھ تھی ہم اس میں پی آئی کے ایک فلائٹ میں تھے تو جو اس کے سٹوورٹ تھے انہوں نے کمال ہے وہ آئے میرے پاس اور اگین آنکھیں بھیگی انہوں نے کہا کہ اقرار بھائی میں ابھی وہاں کی فلائٹ پہ تھا سعودی عرب کی اور عمرہ کرنے گیا تھا اور میں نے روزہ رسول کی جالیاں پکڑ کے آپ کے لئے دعا کی یہ جملہ مجھے آج بھی جب میں رات کو بھی کبھی فرق بھی سوچتا ہو نا وہ لرس کے بندہ اٹھتا ہے کہ یار میں ایسا کیا کروں کہ جس سے لوگوں کی توقعات پر پورا اتر ہوں یا اتنے پیار جس طرح کی بہت ساری باتیں میں نے بھی سنی گھر والا انہوں نے بھی سنی تو ان کو ان کو اب لگتا ہے کہ یار بکاوز اتنی دعائیں اور اتنا پیار ہے تو ان کے سامنے یہ سیکریفائز یا یہ قربانی آیا یا یہ تھوڑی بہت ایک تو وہ ایمیون بھی ہو گئے کہہ لیں میری ماں بچاری میری بیگم میرا بچہ مجھ سے ملنے جیلوں میں بھی آتے رہے ہیں ہم نے مقدمے بھی ہم نے کئی کئی سال عدالتوں میں کھڑے ہو کے گزارے ہیں پندرہ پندرہ دن ڈے ٹو ڈے ہیرنگز ہوتی تھیں صبح نو سے شام چار بھی تک عدالت میں کھڑے رہتے ہوتے تھے سند اسمبلی میں جو ہم نے کاروائی کی تھی اس سے لے گئے تھے اس پر ریلوے پہ خاجہ سعاد رفیق صاحب نے ہم پر مقدمہ قربانی دیا تھا وہ اس میں سے نکل آئے ہیں آپ لوگ ہم سارے مقدمہ اللہ کی مئربانی سے ابھی بھی نوٹسز وہ جو چھتیس منٹ ہوتے ہیں آنے اور ہونے کے اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے جب آپ کو کوئی نوٹس بھیجتا ہے کوئی آپ کو عدالت پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے کہیں آپ کو بطور گواہ بلایا جاتا ہے اٹو با ٹیک سنگ جا رہے ہیں اگلے دن گوجرا جا رہے ہیں اگلے دن ملتان ہے پینسرہ جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جا ہے وہ عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے اچھا یہ جو منارے پاکستان واقعہ ہونا تھا کیا کچھ جہلنا پڑا آپ کو مجھے میں آج سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ وہ اتنا ضروری تھا میرے لئے ہونا ایک تو مجھے حقائق تھا صحیح طرح سے اندازہ ہو گیا پھر وہ میں ایک خام خاکہ بعض وقت آپ ایک تخیلاتی دنیا میں ہوتے ہیں اس سے پھر آپ نکل کے حقیقت میں آ جاتے ہیں تو مجھے بہت خوف رہتا تھا فرق بھی بات کرتے ہوئے میں گھبراتا ہوتا تھا کہ یار میں یہ ٹویٹ نہ کروں یہ بات نہ کروں یہ نونلیگ والوں کو بری لگ جائے گی کیوں کیونکہ میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں الیکشن کور کرنے کیا ہوں مختلف جگہوں پہ تو نونلیگ کے کیمپ والے مجھے الگ کھینج رہے ہوتے تھے پی ٹی آئی کے کیمپ والے مجھے الگ کھینج رہے ہوتے تھے نونلیگ والے الگ کہہ رہے ہوتے تھے یار تو ساڑے شیئر ہے پی ٹی آئی والے الگ کہہ رہے سارے پیار کرتے تھے سب کی مشترکہ محبت ہے اس لیے کہ وہ ظہر ہے پروگرام کی نویت سوشل ایڈیشنز پر تھی پولیٹیکل تھی نہیں تو اس میں بڑا گھبراتا ہوتا تو بات کرتے ہوئے کہ یار یہ بات کسی بھی یہ کیمپ کو بری نہ لگ جائے سارے مجھ سے پیار کرتے ہیں مگر جب یہ مینارے پاکستان کا واقعہ ہوا تو اس نے میری چمڑی کو تھوڑا موٹا کر دیا تنقید برداشت کرنے کا مجھ میں حوصلہ پیدا کیا اس نے مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ شاید ہی کسی کے اوپر مستقل پانچ چھ سات دن تنقید ہوئی میرا نہیں خیال کسی اینکر کسی صاحبی پر ایسا ہو میرے خیال میں کئی مہینوں آج بھی آپ کچھ کریں جو ٹرنڈ تھا وہ ٹاپ پہ تھا تو اب تو آج بھی میرا خیال اس میں لوگ آج بھی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا تھا کہ اس سے پھر یہ ہوا کہ میں نے تھوڑا میں پھر ووکل ہوا اس کے بعد پھر میں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا خیال کریں اور کیا نہ کریں کیونکہ میں نے بڑی نیک نیتی اسی کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی یہ پروردگار کا اور میرا معاملہ ہے کہ اس میں کوئی بددیانتی ہو کوئی بدنیتی ہو آپ نے تو میں خیال ایسی جب آپ تک کچھ سیچویشن آتی ہے تو ہم لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں چار ٹاپ ٹرینڈ تھے اس وقت اس بچی کے حق میں جس وقت ہم نے اس کا یہ انٹرویو کیا ہے اس کے وقت پھر کس نے اس کو مولڈ کیا پھر کیا وہ ظاہرہ ہم صافی ہیں تو وہ ساری باتیں میرے خیال میں خود بھی اس واقعی مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے جیسے شامی اس میں بلائے راست انوالب تھا تو لوگ ہمارے سے سوال بلکہ ان دن میں مجھے یاد ہے کہ ہمیں لوگ نشانہ بنا دیتے ہیں ہاں بھئی وہ تمہارے دوست نے کیا کیا تو ہم سے بھی دیتے تھے کیا پھر میں میں نے تو اس وقت یہ جواب میں دینا شروع کر دیا تھا میں نے کہا یار دیکھو میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور وہ انٹرویو دیتا ہے اپنی بات بتاتا ہے اپنے جذبات بتاتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے مارا میری ماں نے میرے سے یہ کیا ہم نے اس کے گھر جا کے بعض دفعہ نہیں دیکھا ہوتا یا ہم نے دیکھا بھی آتا انہوں نے باہر سے دیکھا ہے میں خیال اس سیچویشن میں آپ لوگ آگئے تھے نہیں میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں آج بھی یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جو بھی مینارے پاکستان واقع میں تنقید کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ یا اس واقعے میں اقرار علیہ السن کا قصور کیا تھا ذرا بیٹھ کے سمجھاؤ 99% لوگ ان کو پتہ ہی نہیں بس ان کو یہ ہے کہ اوہ جی ان کا آپ کی ایک تصویر ہے وہ جو آپ نے حاضر کھانا بزول لگتے ہیں اقرار علیہ السن نے کیا خلق کیا تھا آپ الفاظ کے چناؤں پر تنقید کر سکتے ہیں میں متسلیم بھی کرتا ہوں ظاہر جذباتی ہو کہ آپ بات بس حقات اس کے علاوہ کسی سے پوچھیں اقرار علیہ السن تک کیا کیا اقرار علیہ السن نے اس واقعے کے اندر تو آپ نے اس پہ مافی جو مانگی مافی میں نے مانگی تھی بعد ازام جب اس بچی کی آڈیو آئی سامنے جس میں وہ اپنے دوست سے بات کر رہی ہے کہ ہم ان سارے جتنے بھی ملزم پکڑے گئے ہیں پیسے لیں ان سے پانچ پانچ لاکھ روپے پھر میں نے کہا یار میں نے غلط بچی کو سپورٹ کیا اس نے بھی یہ کہا کہ میں سپورٹ کرنے پہ مافی نہیں مانگ رہا ہوں میں صرف مجھے کہ میں نے اس کو پہچاننے میں غلطی کی میں اس قوس پہ آج بھی کھڑا ہوں میرا آج بھی یہ موقف ہے کہ کوئی تواف بھی ہے کوئی جسم فروشی والی خاتون بھی ہے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے کپڑے پھاڑے وہ اپنا جسم بیشنے کے لئے سڑک کے کنارے بھی کھڑی ہے ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ بدن فروشی کے لئے کھڑی ہے پھر بھی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کے لباس کو نوچے میں آج بھی اپنے اس موقف میں قائم ہوں کہ اس معاملے میں میں نے بلکل دو سو فیصد درست کیا تھا سو فیصد درست کہا تھا ہاں بعد میں اس بچی کی جو یہ پیسے لینے والی بات تھی وہ کوئی آپ کو لگا کہ لیکن اگر آپ کو یہ پتا بھی ہوتا اس لیے مجھے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی غریب کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا کیوں پتا ہوگا بعد میں یہ ڈیل کر لے گا تو پھر اس سے آپ بہت سارے جو مظلوم ہیں ان کا حق مارنے جاری تھی تو شروع کے دنوں میں تو آپ ہٹ بھی ہونا ہوں گے میں آپ کو دیکھیں لوگ ہمارے ساتھ سچ بھی سامنے آنا چاہیے ان دنوں میں یاسر جب ہمارے پاس آیا تھا تو اس کی حالت بڑی ناقابل برداشت تھی یعنی ذینی طور پہ اور آپ کی اس سے زیادہ ہوئی ہوگی نہیں میں بتاؤں مجھے بڑا میں نے بڑا لطف لیا اس بات میں کہہ رہا ہوں اس جب پرابلم ہوتا ہے آپ کسی سے پوچھ لیجئے یاسر سے پوچھ لیجئے کہ اقرار کیسا تھا اس سارے اس فیز کے طور پر مجھے نا جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جو عدب سے اور اس سے جو ایک انقلابی اور تخیلاتی ان کیا یورپ میں تھے وہ نے کہا بیٹا تھوڑا احتیاط کرو کیا ضرورت ہے اتنے لوگوں کی نارافی لینے کی بکا میں مفتقل اپنا موقع بیان کر رہا تھا کہ نہیں میں اس معاملے میں ٹھیک ہوں میں تو ایک لمحے کے لیے بھی پیشے نہیں اٹھا انٹل کہ اس بچے کی آڈیو سامنے آئی تو میں نے اپنے بس سے کہا میں نے کہا بجی آپ کو انسانی اور اسلامی تاریخ کے کتنے نام یاد ہیں اس وقت حالانکہ وہ مجھے سکھاتے ہیں میں نے تو ساری زندگی ان کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے تو میں نے کہا آپ کوئی ایک نام اٹھا لیجے میری کوئی اوقات نہیں ہیں ان ناموں کے سامنے لیکن وہ اپنے وقت میں ایسے ہی تنہا تھے اب آپ سبھی میں کہہ تو کوئی ایک نام جس کو آپ آج سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کی زندگی کو اور اس کی موت کو وہ اپنے وقت میں کبھی بھی پاپولر نہیں تھا کسی کے جب خال کھچوائی گئی تو وہ اکیلہ ہی تھا کسی کو دار پہ کھینچا گیا تو وہ اکیلہ ہی تھا لوگ کھڑے تمہارے دیکھ رہے تھے ایسے ہی ہیں تو میں نے کہا جی بھے مجھے مزہ آ رہا ہے میں نے کہا میں تو گھبرا رہا ہوں کہ میں ایسے دور میں تھا کہ جب مجھے ساری پسند کرتے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل گئی ہے اس منارے پاکس میرا سوچنے کا انداز بدل گیا ہے میرا چیزوں کو پرسیو اور کنسیو کرنے کا انداز بدل گیا ہے اور مجھے بڑا پوزیٹیولی ہیلپ کیا ہے اس واقعے نے اپنی زندگی کو تھوڑا سٹریم لائن کرنے میں ٹھیک ہے آپ نے زندگی میں ایسے سے کام کر دی ہیں پاکستانی کوئی اینکر صافی عام آدمی بھی سوچ نہیں سکتا مثال کے طور پر یہ تو ساری بہادری کی ہو گئے اس سے بڑی بہادری کیا ہے دو شادیاں کی ہیں آپ نے اور آج بھی آپ اس کو سیلیبریڈ کرتے ہیں پتاتے ہیں ویڈیوز میں اور تصاویر اور ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ مطلب کیسے کر لیا آپ نے اس معاشرے میں واقعیتاً یہ بہادری ہے میں بہتا ہی کہہ رہا ہوں یہ مطلب بڑے بڑے بہادری کے کام یہ کیسے کر لیا آپ نے یہ دیکھیں یہ میں ابھی میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا میں اس کو کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کو جو ہے نا وہ ایک مثال بنا کے پیش کروں ہماری سوسائیٹی میں یہ ایک ڈیلمہ ہے یہ پرابلم ہے اور ہمارے یہاں پہ چونکہ پہلی شادی کے بعد دوسری شادی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ نے پہلی بیوی کو چھوڑ دیا ہے بچے رو لگے ہیں ایسی بیتیوں یا آر چنگے پہلے سوڑے بچے ایسی دوزہ بھی آگے ہوں کیتا کیوں کیتا ہے مطلب اس کا جو جو فرق بھائی جو زندگی کے ہمارے حالات و واقعات ہوتے ہیں جب ہم پرابلمز میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تب ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا لیکن پھر جب وہ پرابلمز فالو ہو رہی ہوتی ہیں یا جس کی وجہ سے وہ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی خوشی اور ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایک جو تیسری آنکھ دیکھتی ہے اس کے لئے امپریکٹیکل ہوں لیکن ہمارے لئے شاید اس سے زیادہ پریکٹیکل کوئی اور چیز نہیں ہے تو کن حالات میں وہ شادی ہوئی کیا سیچویشن تھی وہ آپ کو پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہزار جانتی ہے دیکھیں میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لئے کوئی بھی بات کہہ سکتا ہوں لیکن وہ ان کی عزت تو ان کی رسپیکٹ کا معاملہ بھی ہے کہ میں نے اس وجہ سے شادی کی تھی اور اس کے بعد یا تو میں نے کسی کے ساتھ کوئی نانصافی کی ہو یا خدا نہ خافتہ میرے بچے کی تربیت میں کوئی کمی رہی ہو یا قرآن جو میری پہلی اہلیاں ہیں ان کی زندگی میں کوئی خدا نہ خافتہ منفی تبدیلی آئی ہو تو میں قصوربار ہوں کہ مشکل تازک ہے دونوں روڑ جائیں کیسے منائیں کیا کریں میں اس میں کہتا ہوں کوئی اچھا بنایا ہے آپ یقین کریں آپ تو میرے گھر کے آدمی ہیں آپ ہیں فہد ہیں مطلب ہے ایسی کو بات ہوئی نہیں سکتی جو آپ سے چھپی ہوئی اور میں کوئی ڈراما کر کے میں اگزیجریٹ کر کے بتا دوں ممبال کا کر کے کہ ایک زندگی میں کبھی مجھے یہ پرابلم نہیں ہوا کہ وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے تو یہاں ہے تو میں نے وہاں کب جانا ہے تو یہاں کب نہیں جانا وہاں کتنی راتیں نہیں ہیں یہاں کتنی نہیں رہا کہ میں نے عید کا کونسا ٹائم میں در پہلی بیگم کی طرح گزار رہا ہے دوسری دوروں نے کبھی کمپیریزن بھی نہیں کیا کبھی نہیں کیا جو جیسا ہے ان کے گھر والے آئے میں تو میں نے سالی عید وہیں گزار دی ہے یہاں کوئی آگیا فون آگیا کبھی کسی نے کوئی شکوا کوئی شکایت اللہ تعالی کی کبھی بڑی انایت اور مہربانی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں خدا نہ خافتہ کوئی ترغیب دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مشروع نہیں دے رہا ہر ایک کی حالات اچھے نہیں ہو سکتے ہر کوئی اتنا بادر نہیں ہو سکتا اس لیے آپ اپنا اپنا دیکھیں دوڑ اپنی اپنی ہے بھائی بات میں ہی نہ ہوگئے بات میں یہ نہیں کہے میں نے دکھراو لسن کی بات سے نہیں میں انسپائر ہو گیا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی جو ہماری بلکہ اب تو خیال دونوں بیگمات آپ کی میڈیا سے تھی ابھی بھی ورکنگ ہے اور ایک نہیں کرتے تو جو فراہ صاحبہ ہیں ان کے میں نے کچھ انٹریوز دیکھے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں ہاں میری طرف سے جاتے ہیں وہ تیسری بھی کر لیں چوتی بھی کر لیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہماری جو بھابی کورا تولین ہے ان کے بھی یہ خیالات میرا نہیں خیالات نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب کورا تولین اور فراہ کے ساتھ میری شادی ہوئی تو میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کو یہ نہ بتایا جا سکتے ہیں کیا سیچویشن تھی کن حالات میں تو وہ اینی کے علم میں تھا نہیں نہیں کیا کرنے کے بعد نہیں پہلے بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب ان کے نالج میں تھا اور جب نکاح ہوا تو بھی ان کے علم میں تھا جب ہو رہا تھا تب بھی وہ جان رہی تھی کہ اس وقت نکاح ہو رہا ہے اور سب تو وہ اللہ نے اس کو کوئی عجیب خاتون پیدا یعنی آپ یہ سوچئے کہ جب میں خنوطلان پہلی بار ملے تو ہم نے پہلی ملاقات میں ہم نے منٹو کو ڈسکس کیا اسمت چختائی کو راجندر سنگھ بیدی کو کرشن چندر کو میر تقی میر کو سودا کو ہم نے یہ گفتگو تھی ہماری یہ پہلی چینل میں ملاقات تھی یہ ہماری الہور گرامر سکول میں وہاں وہ یہ ٹیچنگ کرتی تھی میں وہاں پہ گورنمنٹ کالج میں سٹوڈنٹ تھا لیکن میں وہاں پہ ڈیبیٹنگ کی کوچنگ کیا کرتا تھا اچھا یہ ماملہ اچھا تو آپ پہلی ملاقات میں یہ یعنی جیسے لوگ آج ڈیٹ کہیں گے یہ دیٹ ادبی ملاقات اور اس کے بعد بھی یہ ہوتا رہا یعنی ہم نے عرصہ میسیج میں بات نہیں کی شیئر کے بدلے میں جواب میں شیئر ہوتا تھا تو اب مجھے لگتا تھا کہ وہ ذہنی ہمہنگی اتنی زیادہ تھی اور ان کی جو شعور کی سطح ہے وہ شاید تھوڑی سی ایسی تھی کہ انہوں نے حالات کو سمجھا اور سمجھ کے کوئی ایک ٹپیکل خاتون کی بجائے ایک سمجھدار اور ایک بہت ہی مدبر خاتون کا رول اس نے پلے کیا اور وہ آج تک کر رہی ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے اس پرابلم سے نکالا یعنی اس شادی کی صورت میں فرح کو اب مزاق میں تو ہمیشہ کہہ دیتی ہے بہت سیریس انہوں نے کہا ہے میں آپ کو بتا میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں دیکھیں میں نے پتا ہے کبھی کبھار یہ شغل میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو دیکھیں یہ تو سیری سیری گولی ہے اور ظاہر ہے میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے لیکن ازراح مزاق جب بات کرتا ہوں آئے نو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ انہیں کہیں گے کیا آپ اس طرح کی انٹریوز نہ دیں جس میں پوچھے تیسری کی جانتا چھوٹی کی جانتا پھر مجھے تو کوئی نہ کوئی اپروچ کرنا شروع کر دے گا پھر آپ کے لئے پرابلم شروع وہ کہیں گے دیکھیں آپ کی بیوی کو تو اعتراض نہیں آپ کی منع کر دے گا آپ کو کیوں اعتراض نہیں میں یہ نا وہ تو میڈیا میں نہیں آتی ہماری پہلے والی بھاپی اس طرح سے ہاں بہت زیادہ نہیں ان سے تو یہ باتیں نہیں ان کے خیالات ان کے پاس ہی ہیں یہ آپ کے پاس ہیں اچھا ان کو تو میرا خیال پرابلم ہوگا یہ آپ کو کہیں گے مجھے کیا ایشو آپ تو فرح 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 دیکھیں تو ایسے بات کر جاتی ہے لیکن نقصان ہوگا نقصان ہوگا دیکھیں اچھا بننے کے لئے میرا خیال ہے اس کی قیمت زیادہ چکا نہیں پڑے گی یہ دونوں آپ کی لاب میریج ہوئی نا جی دونوں لاب میریج ہوئی تو اس کے بعد بھی اچھا یہ دو شادیاں ہوگی پاپولر ہوگی یعنی ساری بات پاپولر ہوگی کہ یہ شادیاں ہوگی اس کے بعد بھی لوگ آپ کو اپروچ تو کرتے رہے ہاں نہ ہوئی مجھ سے منصور بھائی نے اگلوالی دی یہ بات ابھی تک کر رہے ہیں آپ خوبصورت بھی ہیں نہیں کہا آپ تو بڑے ہوگئے لیکن جب آتش جوان تھا تو شاید تب تک آپ اپنے انسٹا پر لگائیں کوئی تصویر نیچے دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو کیوں لگتا ہے اس طرح نہیں مطلب ظاہر آپ دیکھیں آپ تو بچے کے بارے میں سوچتا ہوں آپ تو لٹرلی گھر میں کبھی ڈسکشن ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے پہلاج کی شادی کہاں ہوگی یہ آپ کی ایک ہی اولاد ہے پہلاج اور ان کی عمر کیا ہے تیرہ سال ان کو بھی آپ نے شروع سے ہی کہینا کہ میں دیکھ رہا پرانے کلپس وہ کہیں پہ آ رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ شگر لگا رہے ہیں ان کو بھی آپ کوئی میڈیا میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہاں دو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں اپنے بچے کو پرموڈ کر رہے ہیں لیکن بڑا بچہ حرج نہیں ہے آپ ہی جائے تو کیا ہے دیکھیں آپ سکرین کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ اپنی قوتیں بازو سے ٹھہر سکتے ہیں اس فارش سے آپ ایک دو مہینے سے زیادہ نہیں کیا کریں گے ورنہ تو اس نے چینل مالکان ہے ان کے بھتیجے ہی ٹی وی چلا رہے ہوا یا وہ خود مالکان دورگرام کیا کریں آپ مون کو کیا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا وہ خود کیا بننا چاہتے ہیں میں زندگی میں اس کے بارے میں کبھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا میں ہمیشہ سے ان والدین میں سے ہوں جو سمجھتا تھا کہ جو اس کا جی چاہے وہ کرے اور جو بھی وہ کرے یعنی اگر وہ جوتے سینے کا کام بھی کرے تو پھر ایسا کرے کہ دنیا میں اس جیسے جوتے کوئی اور نہ سیکھ کوئی انتہا بجائے وہ جو بھی کام ہے بہت شاندار طریقے سے کرے تو میں نے اس کو کبھی اس معاملے پر ہاں کبھی اس کو ہم نے یوکی کے ایک ٹرپ کیا جہانگیر خان صاحب کے ساتھ اچھا سکواش کے لیجنڈ ہے تو چونکہ ان کے ساتھ رہا پورے ٹرپ ٹرپ میں ان کی دافتان سنتا رہا تو دیڑھ دو سال تک بچہ تھا چھوٹا تو اس کا یہ تھا کہ میں نے سکواش کھیلنی ہے پھر وہ شاہد آفریدی کے ساتھ ہمارا بڑا پیار کا تعلق تھا ان کے گھرم جاتے تھے تو یہ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو ایک دو بار اس نے لالا کو لیٹرلی بال ماری ہے نا بال کرواتے ہوئے تو اس کو لگا کہ میں کرکٹ بہت سی کھیل سکتا ہوں تو تب اس نے پھر وہ ایک پورا فیز تھا اب اس نے I don't know کہاں سے پھر یہ کی طرف آیا ہے اور اب میں بہت یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں ہم میں سے کوئی بھی بیٹھ کے اس کے ساتھ فوٹبال نیس سو ساٹھ کی کسی واقعے کی بات بھی کر لیں کس کھلاڑی کی کیا قیمت ہے کس کلب میں گیا کہاں سے آیا تو ما 나�ہ Kung اس کا فوٹبال کا نولج ہے وہ میں بھی بڑا سے ایمپریس ہوتا ہوں تو کبھی بار پر ویلوگ کرتا بھی رہتا ہے لیکن الٹی میٹی اس کو فوٹبال کھیلنی ہے تو آپ کو وہ ابھی میخل کھیلنے باہر بھی جا رہے ہیں جی ابھی اگلے مہینے اس کا دبائی کا ایک کوئی پلان ہے کسی کلپ کے کچھ سکاؤٹس آ رہے ہیں میں تیکنیکلیٹی نہیں جانتا پھر اس کو فرینکفرٹ اور بریٹفورٹ کے دو کلپز ہیں ان کی طرف سے بھی سمر ویکیشنز میں نیکسٹ اور ابھی ونٹر ویکیشنز میں اس نے ٹریننگ کے لئے جانا ہے ان کے پاس تو گول کیپر ہے بیسکلی لیکن ٹھیک ہے ابھی لاسٹ پاکستان جو فوٹبال فیڈریشن ہے اس نے بیسٹ گول کیپر کا اپنی جو انڈر فوٹین کا اس کو ایوارڈ بھی دیا ہے اچھا میں آج کوئی ایوارڈ نہیں دیا تو یہ محبت کیا ہے جی آپ کی نزدیک محبت میرے نزدیک ایک ایسی چیز ہے جس کو تیہ نہیں کیا جا سکتا ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ فلموں والی جو محبت دیکھی ہے بس ہم سمجھتے ہیں کہ واہ بس وہی ہے کہ آپ نے جو نا وہ کسی کے خواب دیکھنا شروع کر دیئے پھر آپ کو جو نا وہ دور مندروں میں گھنٹیاں بیشتے ہوئی سنائی دیں پھر جو نا وہ پھول اور اس کی جو نا وہ کتاریں آپ کے ساتھ میں آگئیں اور پھر تھوڑا سا آپ نے ناچ واس لیا تو وہ فلمی محبت بالکل محبت نہیں ہے مجھے لگتا ہے محبت اس سے بڑا معورہ جذبہ ہے اور اس کے لئے کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے کس کے ساتھ کس وقت اور کتنی بار ہو سکتا ہے کونسی تین غلطیاں ہم زیادہ نہیں کرتے جو آپ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں کرنا چاہیں گے کونسی تین غلطیاں غلطی میرے ذہن میں کوئی کچھ چیزی ایسی آتی ہے آپ کے ذہن میں آتی کہ یہ میں دوبارہ کبھی نہیں کرنا چاہوں گا زندگی میں اپنی ذاتی زندگی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بہت عطایا یعنی میں کبھی کسی اپنے فیصلے پر پچھتا ہوں ایک سیکنڈ یا ایک لحظے کے لئے بھی میں اپنے پروگرام کے حوالے سے ایک تھپڑ میں نے مار دیا تھا ایک صاحب کو وہ مجھے لگتا ہے اچھا اس کے بعد میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں میں کسی پر تشدد کے حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے کسی مارکویٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں گھبراتا ہوں کہ میری تو کوئی اتھاریٹ میں نے اتھاریٹی لوس کر دی ہے تشدد پر بات کرنے کی میرا اپنا ہاتھ اٹھ گیا تھا ایک آدمی پہ اور وہ ویڈیو پھر وائرل بھی ہوئی اور پھر میں نے اس کے وجہ بھی بتائی وہ ایک بچی کو ریپ کر رہا تھا بارہ سال کی بچی تھی بازہ آپ کو غصہ آتا موقع پر موجود ہوں مطلب اس کی ریزن یہ ہے لیکن جواز تھپڑ بارنے کا نہیں آپ کہتے ہیں کہ ہونا نہیں چاہیے نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ غلطی ہے فالی طور پر اس کے لئے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں میری جن میں آ رہی یعنی آپ اسے پوچھیں ہاں بینار پاکستان کرتے ہیں میں کہتا ہاں بالکل ایسے ہی کرتا جیسے میں نے کیا یا کوئی بھی ایسی چیز جو تو آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو اکرار الحسن بننا ہی پسند کریں گے دوبارہ مجھے لگتا ہے میں ٹھیک انسان مطلب چاہیے ہاں آپ انجوائے کرتے ہیں مطلب لائف کو فل انجوائے کرتے ہیں یعنی صبح جب آپ اٹھتے ہیں یہ کیا روٹین کیا یہ بڑا اہم سوال ہے میں بہت سوچ رہا ہوں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں اسی طرح ہی آپ نے شروع کرنا بہت بڑے بڑے انکرز میں جانتا ہوں جن کے گھر بہت بڑے ہیں فام آسیز ہیں یہ وہ لیکن میں آج کی حالات پتا رہا ہوں زیادہ نہیں اللہ پردہ رکھنے والا ہے لیکن میں نام نہیں لے رہا ہے اس لیے وہ انجوائے نہیں کر رہے انہوں نے کچھ ہور دیکھا تھا آج وہ نہیں ہے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں مس کرتا ہوں خوشی کو میں جب بے فکری بے فکری کو مس کرتا ہوں خوشی تو اللہ کی میرے بادنی سے ہے وہ جو ایک ہوتا ہے یہ پریشانی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو یہ اٹسیلف کتنی بڑی وہ ہے نا کہ آپ کو یہ رہے کہ میں نے لوگوں کی توقعات پر پورا اترنا اس کا بوجھ اٹسیلف آپ کو کتنا فکر مند کرتا ہے یہ نظر نہیں آ رہا کہیں پہ لیکن یہ بہت زیادہ ہے یہ میں جب آپ جانتے ہیں میں فہد اور میں جب ہم یہ ٹیم سریام کا ونچر تھا اور ہم جاتے تھے شہر شہر کالیج کالیج گاؤں گاؤں دیہات دیہات تو وہاں جب میں کبھی گزرتا تھا نا کوئی دیہات ہے تو اس کے چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں سردیوں کی دودھوپ ہے دس بجنے ہیں صبح کے اور وہ کنوں کھا رہے ہیں بیٹھ کے مکھا ہی جا رہے ہیں کنوں دودھوپ سیکھی جا رہے ہیں یہ بھی کمال ہے نا کوئی فکر نہیں ہے بس ان میں سے کسی نے ایک شام پانچ میں جانوروں کو پٹھے ڈال لے ہیں یہ ان کو کوئی اس میں کرییٹیوٹی یا ان کو کوئی یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی آپ کو پاس کوئی سیلفی بنانے کیلئے نہیں آئے گا تو اس دن سے خوف تو آتا ہے باران اچھا خوف تو آتا ہے لیکن آپ دیکھیں میں تو آپ تو بہت مشہورہ آدمی ہیں مجھے تو ایسے کوئی سال دو سال بعد دو تین لوگ ملتے ہیں مجھے لیکن میں منٹلی تیار ہوں اس بات کیلئے مطلب میں یہ مانگ نہیں رہا خدا سے لیکن منٹلی آپ کو تیار تو رہنا جی کوئی نہ کوئی دن تو یہ آئے گا نا اس میں نا میں شانوخ خان کے نظریہ کو زیادہ وہ کہہ دے ہیں کہ why not آپ آخری سانس تک struggle یا کوشش کرتے رہے ٹھیک ہے تو مجھے یعنی اگر یہی چیز آپ کو آخری سانس تک effort کرنے میں جدو جہود کرنے میں مدد دیتی ہے کہ نہیں یار میں نے جانے جانا یار میں نے پہچانا جانا یار مجھے لوگ اتنا ہی پیار کر رہے ہیں جی طرح میں تو why not آپ کی آپ کہہ رہے ہیں جب تک ہے لڑتے رہے نا کیا فرق پڑتا ہے کیوں پیٹھنا آتے آر ڈال آپ کے ذہن میں کیا موڈل آتا ہے پاکستان کے اگر آپ اینکر ہیں کیا آپ کسی سٹیج پہ جا کے ریٹائر ہو جائیں گے یا کیا کریں گے یا ایک موڈل ہے مثال کے طور پر حامد بھی ایک اچھی شورت ہے ان کے پاس آٹ بیجے کا پروگرام ہے اور مجھے لگتا ہے جب تک وہ ہیں وہ یہی کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اللہ ان کو زندگی دے آپ کے ذہن میں کیا موڈل آتا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے میں بڑا اس میں مجھے کبھی کبھار وہ میں ارز کیا ہے کہ انسان چونکہ خود کو بھی نہیں پہچان پاتا کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ سب چلتا رہے اپنے ساتھ ساتھ لیکن بچے کے لیے اور سب چیزوں کے لیے تھوڑا پیسوں کی طرف بیانا چاہیے اور میں نے کبھی زندگی میں میں نے بہت بار پیسوں کی بڑی بڑی قربانیاں دیں اور اب مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا مثلا مجھے میں نے ساری زندگی ایڈز نہیں کیے میں نے کوئی کمرشل نہیں کیا اچھا آپ کو یعنی آفرز ریگولر ہوتی تھی آپ سوچئے یہ جب میں نے دوزار بارہ تیرہ میں پروگرام شروع کیا تو اس وقت ہم نے جو یہ دودھ ہوتا ہے بچوں کا بھوانہ سے اور وہاں پہ ان کے ملک کلیکشن سینٹرز ہوتے ہیں تو ہم نے بتایا کہ وہ دودھ دودھ نہیں ہوتا اس میں خوشک دودھ جو ایرانی سمگل دودھ ہوتا ہے اس کے اندر وہ یوریا خاد ملاتے ہیں اس کے اندر وہ بناسپتی گھی ملاتے ہیں بیقیقہ وہ چھے ٹیسٹ ہوتے ہیں قصافت چکنائی ٹیسٹ رنگ وغیرہ وغیرہ تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جال سازی سے بنایا واہ دودھ جو ہے وہ سارے پیرامیٹرز پورے کرتا تھا تو ہم نے شو اس کا بڑا ہنگامہ خیز پروگرام ہوا وہ مجھ سے جب بھی میں اس پروگرام کے بعد جب جاتا تھا تو مائیں جہاز میں کہیں مالز کے اندر یا جب بھی ملاقات انہوں نے مجھ سے پوچھنا اقرار بھی آپ نے دودھ والا پروگرام کیا تھا تو میں اپنے بچے کو کون سا دودھ پلاؤں بگوز آپ نے نام نہیں بتایا بگوز آپ نے برینڈز کا نام نہیں بتایا تھا بگوز ان کا قصور نہیں تھا وہ سپلائرز کا قصور تھا تو مجھے یہ لگتا تھا یار ماں مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کر رہی ہے کہ یار اقرار بھائی جو دودھ کا بتائیں گے نا برینڈ وہ ٹھیک ہوگا تو مجھے میں نے سوچا کہ یار اگر میں اس کریڈیبیلٹی کو بیچنا شروع کر دوں گا تو مجھ سے بڑا لانت کا حق دار کوئی نہیں ہوگا مجھے آپ کے اندر یہ تھا مجھے تھا کہ یار میں نے اس کریڈیبیلٹی کو بیچنا نہیں ہے تو آپ نے کیا اینئی آئیڈ مجھے ایک سرف کا آئیڈ آفر ہوا وہ پہلا بڑی بات تھی اس وقت اسٹمبول جانا تھا اس کی شور تھی وہاں پہ اور اس وقت 35 لاکھ روپیتے دو دار گیارہ میں بہت پیسے تھے آج کے 70-80 لاکھ ہوں گے ہاں تو اور اس وقت ماری تنخواہ بھی مطلب لاکھ ڈیڑھ لاکھ سمجھ لی جائے تو اس وقت کے اعتبار سے تو وہ بہت بڑی رقم تھی وہ پھر میں نے نہیں کیا پھر وہ وسیم بادامی صاحب نے کیا وسیم صاحب کا اس معاملے میں میں نے کھلا وہ کرتے ہیں تو میں نے وہ نہیں کیا پھر مجھے آخری جو کوئی آفر ہوئی تھی کوئی آج سے تین چار سال پہلے اس کے بعد پھر مجھے کسی نے مہو نہیں لگایا انہوں نے کہا یا رب میں انتازہ ہوگیا کہ نہیں کیا وہ 25 ملین کی تھی وہ کیا تھا 25 ملین کی ایک دھائی منٹ کا ڈی ایم وہ کرنی تھی ڈیجیٹل ویڈیو نیدر لینڈ جانا تھا انڈونیشیا جانا تھا سعودی عرب جانا تھا اور پاکستان میں اس کمپنی کے چاروں جگہ پلانٹس ہیں ان کو کمپیر کرنا تھا یعنی صرف وزٹ کرنا تھا ان پلانٹس کو یہ آفر ان کی آفر 25 ملی یعنی اس پر آپ بات کر سکتے تھے مجھے تب بھی لگا کہ نہیں میں عجیب لگوں گا تین سال پہلے آج سے دھائی تین سال پہلے اور آپ کیا سوچ اگر آپ آفر آئے یعنی اسی کی توصل سے ہم بات بھی گئے اب تو گزر گئے نا لیکن یہ وہی بات کہ میرار پاکستان اس جیسی بہت ساری چیزوں نے مجھے کبھی بھی میں سوچ نے مجبور کیا کہ میں جس شناخت کے لیے یا جس بجا سے امیج کے لیے یا جس اچھائی کے لیے وہ تو کئی میں بھی کچھ بھی ہوگی وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے لوگوں کے نظرین تو پروائی نہیں اس بات کی کہ آر ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ مجھے کر لینے چاہیے تھے لیکن اب میں ضرور سوچنا ہوں کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے چاہے وہ بزنس کے اعتبار چاہے ہو بیچ میں نے ایک دو کوششیں کی بھی وہ بچے کے بہتر مستقبل کے لیے یعنی یہ کیا ضروری ہے کہ اس ملک کا عدیب اس ملک کا شاعر اس ملک کا صحافی بزنس نہ کرے اشتہار نہ ہوئے یہ ہم نے کتابی باتیں پڑھی ہوئی تھی پرانے اب آپ کے نظریات اور خیالات بدل رہے ہیں میرا خیالات سب کے بدلنے چاہیے یعنی یہ غربت ہی کیوں صحافیوں سے متعلق یعنی کیوں نہیں اگر دیکھئے حمیر اور اماندار صحافی بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں زیادہ ہو سکتا ہے اگر میں تنخواہ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں کسی ادارے کی اور مجھے پتا ہے کہ یار میں اپنی بھی بات کروں گا اس کے بعد اگر نوکری سے نکال بھی دیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تب میں زیادہ حق کی بات کر سکوں گا تب میں زیادہ سچ کھل کے بات کر سکوں گا تب تو آپ کچھ بھی کر سکیں گے میرا یہ خیال ہے بلکہ صحافیوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے آپ ابھی کون کون سے بزنس کر رہے ہیں اپنے ساتھ ابھی تو ایک ریسٹوان ہے ہمارا بریٹ فورڈ میں جو کراچی میں ہم نے کھولا پھر کراچی سے کیونکہ لاہور شفت ہو تو پاکستان میں آپ کی غیر موجودگی میں ریسٹوان کا چلنا تقریبت بہت چلتا تھا مجھے یاد ہے اس وقت جب ہم کراچی گئے وہ میرا بزنس یعنی وہ پیسوں کے لیے میں نے نہیں کیا آپ کو بھی پتا ہے فہد کو بھی پتا ہے میں بڑا شوق بڑا کڑا ہی مجھے بڑی سی اس لیے کہ مجھے وہاں بیٹھ کے کھانے کا ملتا ہے تو اس میں نہ پیسے کمانے کا سوچا تھا نہ ہی کمائے بہت چلتا تھا ماشاءاللہ لیکن بڑے پیسے لگائے ہم نے اس کے پر پھر کوویٹ نے بڑا نقصان کیا ابھی بریڈفورڈ میں چل رہا ہے تو وہ پھر ایک دو افت تھے رازے صاحب آپ جانتے ہیں ان کے بھائی انہوں نے پھر بریڈفورڈ میں اس کو وہ اچھا چل رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ دیکھ لیا پھر آپ باقی کام سارے متاثر ہوتے ہیں اس سے بکوز اگر آپ نے واقعی کوالیٹی دینی ہے اور پھر کیونکہ اقرارالحسن کا ہے ریسٹرون نام لگا ہوگا تو وہاں پہ کوئی گندگی بھی نہیں ہونی چاہیے وہاں سارے جو ہے چھاپا کوئی اور نہ مار گیا تو بڑی بہت ذمہداری تھی میں پھر اس سے تھوڑا تو اب آپ یہ پارڈنرشیپ والے اس میں جا رہے ہیں اب یہ ایک چھوڑا ریل سٹیٹ کا ہے وہ دوست ہے انہوں نے کہا کہ یار آپ آجائیں ساتھ تو آپ کے نام کی بھی میں جانتا ہوں کہ دیاندھار ہیں اچھے لوگ ہیں تو کیا آپ کے کانٹیکس کی وجہ سے شاید کچھ اچھا ہو جائے تو میں نے کہا ریل سٹیٹ پہ تو بہت زیادہ فراڈ اور دھوکی بازی ہوتی ہے تو اب جب آپ آپ یا آپ کا کوئی بندہ کھڑا ہو کے وہاں بتا رہا ہے کہ یہ زمین ٹھیک ہے اور زمین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آگے کئی ہاتھ بکتی ہے کسی سٹیپ پہ بھی فراڈ ہو گیا تو آپ کے اوپر نام تو تب بھی آئے گا تو میں پھر اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں گا نہیں کہاں بھاگوں گا میں یعنی کوئی پراپرٹی ڈیلر کوئی ریل سٹیٹ کا کوئی آفیس ہو تو تارا لگا کے بھاگ جائیں گے تو ابھی ہم نے وقتی طور پر تو اس کو تھوڑا فریز کیا ہوا ہے اکنومیکل جو سیچویشن ہے ملک کی بینچر شروع کیا تھا پھر اس کو ہم نے ایک سٹیج پر جا کے جب ہمیں لگا کہ اب یہ ظاہر سب کے لیے پرابدم ہوگا تو ہم نے اس کو رکا ہے فریز کیا ہوا ہے بٹ لاکر اچھا ہو جائے تو مجھے لگتا ہے یہ ایک کاؤز ہے پاکستان کے باہر جو بچارے اوبر سیز ہیں ان کے ساتھ جتنے فراڈ یہاں پہ ہوتے ہیں وائی ناٹ ایک اچھا آثنٹک پلیٹ فارم ہو انہوں نے کرنی ہے انویسمنٹ تو کوئی بندہ ٹھیک اگر بتا دے ہم اس طرح اسے خدمت کر سکیں لوگوں یہ عمران خان مولانا فضل الرحمان عصف زرداری نواز شریف آپ کو اگر اختیار ملے ان میں سے چننے کا تو آپ کس کو چنیں گے کسی کو بھی نہیں ان میں سے کسی کو نہیں پسٹل رکھ کے پوچھے ان میں سے کسی کو لازمی چننے تو پھر شاید وہ سوچوں ورنہ تو اگر آپ سے اگر آپ کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ ان میں سے کسی کو چننے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے چننے کے قابل نہیں فرق کیا ہے سب میں تو پھر کیا ہے ہمارے پاس اب آپشن کیا ہے پتہ نہیں واللہ واللہ میں تو میرے پاس اس کا جواب نہیں لیکن میرے پاس یہ جواب ہے کہ ان میں سے تو بس پھر سارے ایک ہی نہیں آپ کو لگتا ہے یہ سارے ان میں کوئی فرق نہیں ہے نہیں اچھا لوگ کہتے ہیں یہ عمران خان تھوڑا سب بہتر ہے بھر یہ یہ وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے کہیں کم برائی یا کم برا کون ہے تو پھر آپ ان کو تو شاید خان صاحب عمران خان صاحب لیکن میرا جو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے سب سے بنیادی کنسرل ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے گٹ جوڑ ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے پچھلے ستر برسوں میں اسی برسوں میں اگر کوئی بھی اس رستے کا مسافر ہے نا میرے لیے پھر وہ زیرو ہے پھر اس کا کوئی اچھا آپ کو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو سارا لے گی آتا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائیں پھر آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ مل کے دوبارہ سی گورنمنٹ بنا لیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم سو بار وردی میں منتخب کریں گے پرائیز مشرف صاحب کو پھر آج آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوگے اپنے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جانا ہے اور جب فائدہ ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ بن جائیں مجھے رکھتا ہے یہ عمل اس قوم کو مفترض کرنا پڑے گا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ جی باجوا صاحب اور فائد صاحب اتنے برے ہیں ہمیں تو نہیں اندازہ تھا اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے ہمیں تو پتا ہوں یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ نہ پتا ہو سب پتا تھا ان سب کوئی پتا ہوتا ہے اور ان صحافیوں کے نہ پتا ہو جو اس وقت جی ایچ کیو کے در سے خبریں مانگ مانگ کے صحافی بنے اور اب انقلابی بننے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے سامنے لوگ بے وقوف ہیں لیکن مجھے لگتا کہ نہیں بننا چاہیے ان کو بے وقوف جو ایک بار اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا جس نے اپنا کندھا پیش کیا پاکستان کی اس چاہتیت کے لیے وہ تاہیات مسترد ہو جانا چاہیے that is it پبلی کی طرف بس یہ ہوگا تو ملک ٹھیک ہوگا اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے عمران ریاض اب تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ یہاں ہوں جلد از جلد وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچیں اور یہ مجھے اب میں خیر آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں آپ تو میرے خیال میں جو لوگ ان کے ڈیڈیڈ ہزار کا مجمع ہوتا تھا ان کے گھر کھانے پہ اور دو دو سو لوگ ہوتے تھے ساتھ تصویریں اتوارنے والے اللہ نے بڑی عزت دیا ویڈیو بڑی عزت دیا اللہ نے لیکن لاہور پریس کلاب کے باہر جب میں نے اس مجارب میں میں نے بھی آنا تھا میری والدہ کی طبیعہ خراب ہوئی اور میں اس میں نہیں جا سکتا جس میں آپ پہنچے اور مزے کی بات اسی در میری آپ سے بات بھی ہو رہی تھی بعد میں مجھے پتا چلا کہ آپ ادھر پہنچ گئے وہاں پر کتنے لوگ تھے تیس چیس تیس اور وہ بھی سارے جو جن کو یعنی صحافی زیادہ تھا کچھ لوگوں نے اس میں سے ویڈیوز کرنی تھی اور احتجاج کرنے والے خالصتاً اس میں پانچ یا دس ہوں یہی حقیقت ہے ہماری تو آپ نے تو اس وقت مخالفت پہلے کی لیکن بعد میں ان کے مظاہرے میں پہنچ گئے نہیں میں مخالفت پہ تو آج بھی قائم ہو آپ کو ان سے مسئلہ یعنی مخالفت کس بات کی ہے اچھا یہ میں بہت موٹی سے بات کر جاؤں گا بہت بڑی ڈیٹیل ہے کیونکہ یہ موقع نہیں ہے وہ نہیں ہے اللہ کو خیر ہو یعنی میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں تو مجھے با خدا ان کے بچے یاد آتے ہیں یعنی میرے ساتھ بھی ایسی کوئی چیز ہو یا کوئی بھی کوئی بدبخت آدمی ہوگا جو نظریاتی اختلاف کی وجہ سے یہ چاہے کہ کسی کو اٹھا لیا جائے کوئی اپنی فیملی سے دور چلا جائے خدا نہ خافتہ کسی کو قتل کر دیا جائے اللہ ان کو زندگی دے صحت اور تندرستی کے ساتھ وہ واپس آئیں میری ان سے دور ہوس پہلے ان کے غائب ہونے سے بات بھی ہوئی تھی اور اختلاف کے باوجود ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں وہ آئیں ہم دونوں جپی ڈالیں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں اور پھر دوبارہ لڑائی انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے جو بنیادی اختلاف میں نے ارز کر دیا مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے حامی رہے ہو میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اور پھر آپ جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حامی ہونے کے بعد مخالف نہیں ہونا چاہیے بس پھر آپ اپنے ایسا نہیں ہے نا اپنے وقت پہ آپ اپنا فائدہ اٹھانے کے بعد جو ہے نا وہ یعنی آپ صرف یا تو ان کے مخالف رہیں اور یا پھر آپ کہیں یعنی یہ تو آپ کو جب ہاں میں یہ مارجن دے سکتا ہوں اگر آپ کو یقین کی حد تک یہ پتا چل جائے کہ اس بندے کو واقعی نہیں پتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا رہا ہے پاکستان اس کو نہیں پتا تھا کہ زیان نے مارشلاللہ لگایا تھا یا ایوب جس نے مارشلاللہ لگایا تھا وہ فوجی تھے یا مشرف صاحب نے مارشلاللہ لگایا تھا یا محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا اس ملک کی اندر ہاں اگر تو کسی کو یہ نا پتا ہو نا وہ اچانک سے کسی دوسرے سیارے سے نازل ہوئے اور وہ آکے اسٹیبلشمنٹ کے مائت کرنا شروع کرتے اس کو مارجن دے سکتی ہے ورنہ کوئی یہ کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا میں تو مطالعہ پاکستان پڑھتا رہا ہوں پھر آپ کو کوئی حق نہیں تھا کہ آپ صحافیوں یا لوگوں کی اپینین میکنگ کریں تو اس وقت لوگ آپ کے اجام یہ لگاتے تھے کہ ان کے خلاف جو ٹویٹ ہے میں اسٹیبلشمنٹ کے انہیں بکر رہا ہوں کمال ہے مطلب میں نے فیسے آپ آپ کی پرسنیلٹی اور آپ کا جو ہو رہا ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہترین چوئیس ہو سکتے ہیں مطلب میں لوگ آپ اکٹھے کر لیتے ہیں آپ کو لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں ایک اچھی فین فولنگ ہے تو وائی نوٹ مطلب انہوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا یعنی یہ بھی میں ہم بہت سارے پلیٹ فارمز پر اکھٹے بھی ہیں ابھی ریسنٹی ہماری جو ایجنسی ہے پاکستان کی شب سے بڑی انہوں نے کہا کہ ہم ڈرگز کے حوالے سے کچھ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا چونکہ یوت کے ساتھ ایک تعلق ہے تو میں نے بالکل اس میں اپنی رضمندی کا اظہار بھی کیا اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں تو دیکھیں یہ ٹھیک ہے اور مجھے یعنی میرے اس فون کے اندر کسی کا نمبر محفوظ نہیں ہوگا کسی اوفیشل کا چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہے چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ بکہ میرے پروگرام کی نویت ایسی تھی The moment میں نے کسی ڈی آئی جی صاحب سے اچھا تعلق بنا لیا اور جیسے ہی ان کا کوئی ایسی چو ڈی ایسی پی نیچے سے پکڑا گیا اسی لمحے ان کا وہ آ جائے گا اور پھر مروت والا آدمی مجھ سے منع بھی نہیں ہوتا چیزوں کو تو میں نے زندگی میں ہر ایک سے تعلق اتنا ہی رکھا ہے کہ کوئی مجھے یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی آپ نے یہ خبر یا یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں یا یہ تو میں کبھی بھی یعنی مجھے درف لوگوں کے تھرو کوئی آ جاتا تھا ملک کے لئے جان بھی آذر لیکن کبھی سوچا ہی نہیں کبھی ویسے سیاست میں جب یہ آپ کے سامنے یہ مجمع پورا کٹھا ہو جاتا تھا لوگ نعرے لگاتے تھے آپ کے وہ تب کبھی ایسے نہیں کسی نے آپ کو پیچھے تھوڑا سا مجھے لگتا تھا کیا ضرورت ہے اتنا پیار اور پھر ایلٹی میلٹی آپ گھدے ہو جائیں آکے سیاست میں سیاست میں دیکھیں نا آپ کو ٹھیک کیسے کریں گے نصف پاکستان تو ٹھیک ٹھیک کرنے کے بہت طریقے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہم ایشاللہ کریں گے کہ ایک انڈی ویجول جو ہے پاکستان کا اس کو آپ ایک پوزیٹیو انسان بنا دیں اس کو کہ یار میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے میں نے گالی باد میں دینی ہے کسی کو پہلے میں نے کیا کیا ہے یعنی ہم کالیجز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور چوبیس پچیس سال تیس سال کے جو بھی بچے اور اچھی ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یار آپ نے اپنی زندگی میں اپنے کریئرز اپنے گولز اپنے خواب ان کے علاوہ ملک کے لیے سوسائیٹی کے لیے کیا کیا ہے کچھ نہیں ہوتا جو آپ کسی کے پاس ایک دو خات کڑا کر دیتا ہے میں نے ووٹ دیا ہے کوئی کر دیتا ہے کہ کسی سوسائیٹی میں تھا تو اس لیے پودا لگا دیا تو جب آپ کی چوبیس کروڑ کی آبادی میں سے تیس کروڑ سمتنگ لوگ جو ہیں انہوں نے اس ملک کے لیے سوچا ہی نہیں کبھی اس سوسائیٹی کے لیے کبھی کوئی وولنٹیر ورک نہیں کیا تو اس معاشرے میں آپ کیا توقع کریں گے تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے میں کر کے جاؤں گا کوشش اپنے اسے کی سیاست والا کوئی نہیں اس سے خرابی ہے کبھی وزیری اطلاعات وغیرہ کی آفر ہوئی آپ کو نگران مزارد نہیں میں نے ورس کیا کہ میں آپ سے سیاسی لوگوں سے رابطے میں نہیں رہتا نہیں یہ سیاسی لوگ نہیں کرتے جو لوگ کرتے ہیں ان سے بھی نہیں رابطے میں رہتا اپنی طرز کا شو جو آپ کر رہے ہیں اب تو بہت سے لوگ اس طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ ہی اسی میں پائنئر ہیں آپ سے پہلے کوئی کر رہے تھے اس طرح ہا لیکن وہ اس نویت کے نہیں نومل جو پرائس لیسٹیں چیک کر لیں وہ نہیں اب اس طرح کا کام کوئی نہ کوئی وہ بہت سے کرو لیس ہے آپ اپنی طرز کا جو شو ہے کسی آنکر کا کبھی دیکھا گئے یار اس میں بڑا نام ہے سارے شو اچھے تھے لیکن پتہ ہے مجھے لگا کہ کوئی بھی سسٹین نہیں کر پایا ایک خفیہ آپریشن کے نام سے شروع ہوا پھر خفیہ کے نام سے شروع ہوا پھر ایک گریفت تھا پھر ایک پتہ نہیں کار تھا پتہ نہیں اس طرح کے بہت سارے شروع شروع ہوئے بے شمار شروع ہوئے لیکن یہ بہت مشکل کام ہے مطلب آپ سوچیں تین تین سال لگ جاتے ہیں ایک پروگرام کو کرتے ہوئے آپ نے دس ریڈز کی ہیں نتیجہ ہی نہیں نکلا جو آپ چاہ رہے تھے جس بندہ جو بندہ رشوت خوری کرتا ہے اس نے پہلی بار آپ سے ڈیل کر لی پھر اس کو بھنک پڑ گئی پھر آپ سالوں لگے رہے اس کو اس نے نہیں ڈیل کی پھر کوئی ایک وقت آیا پھر کسی کو پتا جل گیا وہ بھاگ گیا بھی ہم نے ریسنٹی کراچی میں ایک کام کرنا تھا جن خاتون کو پکڑنا تھا باکیسی طرح ان تک اطلاع پہنچ گئی وہ فلائے کر گئی اب آئے ہوپ کے ایک آت دن میں جب یہ اس کے آن لائن ہونے پہلے پہلے ہم پکڑ لیں گے جس طرح کی بہت ساری چیزیں لیکن آپ کو کوئی کوئی اکرارو لسن رہ در نہیں آئے پھر عدالتوں میں بعد میں آپ نے ظلیلو خار ہونا ہے مقدمے جھیلنے چینل بھی کہتا ہے یارہ چھڑو پرہ ہیں اس لئے شاید نہیں نہیں لوگ بہت سارے اچھا کرنے والے تھے مثال کے طرف ابھی وہ لاہور رنگ پہ ہیں عمران ہیں غالباً وہ اچھا کرتے ہیں ان کا اکبر کا بلکل الگ انداز میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اکرارو لسن وہ جٹکا سب بیچ میں پنجابی بھی آ جاتی ہے تو اس کے علاوہ شاید آپ کے سوز سے متاثر بھی ہیں میرا ای رون نو ان کا اپنا یعنی ابھی آپ کو اپنے طرز میں صرف آپ کو لگا کہ وہ ابھی کوئی اور اس کے علاوہ شاید نہیں ہو رہا اس کے علاوہ آپ نہیں ہو رہے اس طرح کے پروگرمز ابھی ریڈ والے تو آپ مشرع بھی نہیں دیں گے نئے لوگوں کو کہ یار یہ والا کام کرو مشکل کام ہے جو لیکن مشکل ہے میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی اور مشکل میں پڑے اتنی یعنی کہاں عدالتوں میں سوز ہو آپ خار ہوں گے کہاں آپ کو دیکھیں میں تو اللہ کی میرے والنے سے اب تک پتہ نہیں کیوں بچا ہوں تو کیا گارنٹی ہے کہ کوئی اور کسی تشدد میں ہے کسی میں اس کو جائے نا تو اللہ سب کو سلامت رکھے آپ ایک اگر آپ کو لگے کہ قیامت آگئی ہے اور کوئی ایک عمل آپ کا جو آپ کہیں گے یار اس پہ میری بخشش ہو جائے کہ وہ کون سا حمل لگتا ہے ہاں ہم نے لیاری سے اس وقت لیاری کا بدعملی کا ایک پیک تھا لیاری کوئی بھرک نہیں کرتا تھا لیاری کینگ وار اور رحمان ڈکیت اور جناب ازیر بلو یہ سارے لوگ اس وقت وہ تھے اس میں ہمیں پتا چلا کہ وہاں پہ لیاری میں ایک کمپاؤنڈ ہے ایک پورا پوری بلڈنگ ہے جس میں وہاں پہ ایک خاتون ہے جو بائیس سال پہلے اغوا ہوئی تھی اور اب وہاں اس سے جسم فروشی کروائی جاتی ہے وہ ہر آنے والے گھاک کو کہتی ہے کہ مجھے میری ماں سے ملوا دیں لیکن بائیس سال سے تو ہم نے اپنے گھاک بنا کے بھیجا اور وہاں پہ بڑے خوفناک طریقے سے اس کی پہلے ہم نے ریکارڈنگ کیا اس پہلے ہم نے گھوس جائے وہ کہے تم کون ہو میں نے تو نہیں کہا کسی کو تو ہم نے اس کی پہلے ریکارڈنگ کی پھر ہم ہمیں نہ رینجرز نے سپورٹ کیا نہ پولیس نے کہا کہ ہم جائیں گے وہاں پہ میں اور سارے برنی علم کو زندگی ہم نے کہا بچی کو تو ہم نے یہاں سے لے کے جانا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہاں پھر رینجرز نے کہا کہ چلے ہم اس ایریا کو کارڈن رکھیں گے آپ کے ساتھ اندر مووو نہیں کریں گے خدا نہ خواستہ بہت خراب سیچویشن ہو تو پھر اس وقت دیکھیں گے کیا ریاکٹ کرنا ہے دوزار بارہ تیرہ کی بات ہے شاید اور وہ ہم کمپاؤنڈ میں گئے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں سے گولی کدھر سے آئے گی آپ ایک درازہ کھولتے تھے آگے بے شمار سیڑیاں بے شمار کمرے ان کے آگے دروازے مطلب آنے کے عجیب و خریب وہاں اس بچی کے پاس ہم گئے اس بچی کو سگریٹیں لگائی گئی تھی اس کو استریوں سے جلایا گیا تھا تب تک عورت بن گئی تھی اس کا جالی نکاح کر دیا گیا تھا اس کی بچی جو آگے پیدا ہوئی تھی اس کی ہڈیاں توڑی ہوئی تھی مار مار کے کیوں وہ جسم فروشی نہیں کرتی تھی تو اس کی بچی کو مار پڑتی تھی تو یہ اس سیچویشن میں ہم نے اس کو نکالا روتے ہوئے اب وہ لڑکی بائیس سال پہلے اغوا ہوئی تھی رحیمیار خان سے ہم نے کہا جی کدھر رحیمیار خان اس نے کو مجھے تھی کچھ پتا نہیں ہے پھر بڑا مشکل سے ہم ٹریول کر کے اس کو لے کے گئے رستے میں اس کو یاد آیا کہ کوئی بابا دینہ تھا پانوالا میرے گلی کی نکڑ پہ اور میرے گھر کے سامنے سینما تھا اب بیس بائیس سالوں میں پتہ نہیں کتنے سینمایں بنے اور کتنے بابے دینے فوت ہو گئے تو وہ ہم نے گھنٹوں اور دنوں کی مشقت کے بعد اس کو اس کی ماں سے ملوایا اور وہ ماں یہ کمال کی بات ہے کہ اس پچی نے بیس سال بعد اس کا باپ فوت ہو گیا تھا ماں نے دوسری شادی کر لی تھی بھائی نشے پہ لگ گئے تھے بھائی برباد ہو چکی تھی پیجے لیکن جب وہ اپنے گھر میں اس نے پیر رکھا اپنے سوتیلے باپ کے گھر میں اور اس نے کہا می تو اللہ کی قسم اس ماں نے نا سیکنڈ کا ہزاروہ حصہ بھی نہیں لگایا یہ سوچنے میں کہ مجھے امی کون کہہ رہا ہے اس نے وہاں سے چیخنا اور رونا شروع کیا یعنی ماں بیس سال بعد بھی اپنی بیٹی کی امی کہنے کی آواز پر اس نے بیکا دونوں گھنٹوں روتے رہے اور گھنٹوں بعد جب میں نے دیکھا ماں کھانا کھاری تھی جب اس نے ماں کیا تو اس کا لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترا تھا وہ وہیں پہ تھا یعنی اس نے وہ وقت بھی اپنی بچی کو پیار کرنے پر زائن ہی کیا کہ میں لقمہ ہی نگل دوں وہ جو مومنٹس تھا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ نے بڑا کام لیا مجھے لگتا ہے اس طرح کی کچھ چیز آ جائے گی کام میرے کون سے شو ہے جو آپ کو بعد میں لگایا یہ نہیں کرنے چاہیے تھے چند ایک ہے مثال کے بہت اپدائی ایک پروگرام میں نے کیا تھا بہت پہلا پہلا شو تھا تب میرے پاس میرے کانٹینٹ کی گریپ بھی نہیں تھی پروڈیوسر ڈیسائیڈ کرتا تھا وہ ہم ایک بیوٹی پارلر پہ گئے جہاں یہ جسم فروشی ہوتی تھی آل دو کہ میں نے بڑا لڑ جھگڑ کے ان کی چاروں کی تصویریں چھپائیں تھیں مجھے رکھتا ہے یہ ایک آدھ اسی طرح کا پروگرام اس کے علاوہ شاید کوئی نہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ جو ہے نا وہ اللہ اور بندے کے بیچ جو ہے نا اس میں مجھے نہیں کودنا چاہیے میں نے کبھی کسی آئسکرین پارلر پہ کبھی شراب کے اس کے اوپر اس طرح کی کسی چیز کے اوپر جو خالصتاً حقوق اللہ کے معاملات ہیں اس پہنی آپ میں کون ہوتا ہوں نہیں کرنا چاہیے جہاں معاشرے پہ کوئی ذات پڑھ رہی ہے کسی کا افتحصال یا کسی کا حق مارا جا رہا ہے وہاں میں پوشش کرتا ہوں ڈیجیڈل کے بہت سے لوگ جو کہ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں تو آپ کیا کہیں گے بہت سے بچے ہیں مجھے خود زیادہ تھوڑا دکھ ہوتا ہے میں تو جتنا کہہ سکتا ہوں ویڈیوز میں نہیں کہتا لیکن آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو چلے کیا ہی دیتے ہیں یہ جاتے ہیں خواجہ سرا جو لوگ کھڑے ہیں تو اب مجھے پتا کہ پاکستانی گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی خواجہ سرا کو عام لوگ رہنے نہیں دیتے انہیں تو وہ کچھ بھی غلط کرتے ہیں ایک بات میں سپورٹ نہیں کرتا اس بات کو لیکن ان کے پاس کیا راستہ ہے ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کیا راستہ ہے ہم ان کو کیوں جاگر پکڑیں ہماری منڈیٹ نہیں ہے اسی طرح جو خواتین سڑکوں پر کھڑی ہیں اور وہ جو بھی ان کا پیشہ کیا یہ جا کہ انکرز کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو نہیں دیکھیں اس میں نا میں موٹی سی بات بتاتا ہوں دین نے بھی بارہا حقوق اللہ کی بات کی ہے حقوق اللہ کے معاملے میں کہ ماف کر دیا جائیں گے اللہ بڑا رحیم ہے کریم ہے اس پیرامیٹر کو نا مغرب نے اپنا لیا ہے اس سارے معاملے کو اور ہم جو ہیں نا وہ حقوق اللہ کے پیچھے بڑھ گئے ہیں بے پردگی فواشی اریانی شراب نوشی ہمارے ممبروں سے کبھی حقوق اللہ بات کی بات ہی نہیں ہوئی کہ ٹریفک کے قوانین پر بات کرنی چاہیے آپ کو کسی محفل میں کسی مجلس میں کسی ملاد میں کسی جمعہ کے ختمے میں آپ بتائیں وقت کی پابندی کا کب بتایا گیا آپ کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کا کب بتایا گیا آپ کو ملاوٹ نہ کرنے پر تقریر کب سننے کو ملی بھئی جو معاشرہ معاشرہ کے کرنے کی چیزیں وہ اپنے کرنا چھوڑ دی مغرب نے بیانے ہی یہی کیا میں اس کی مثال دیتا ہوں اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں آپ شراب پی رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو خدا نہ خواستہ سپورٹ کرتا ہوں ظاہر ہے لیکن انہوں نے کہا کمرے کے اندر معاشرے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا آپ کا اور آپ کے عقیدے کا معاملہ ہے ٹھیک ہے اس کی اجازت لیکن آپ ایک چسکی لگانے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں پھر اندر رہا پھر آپ کو وہ معاشرہ الٹا ٹانگ دے گا کیوں کیونکہ اب آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ڈومین میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ مٹی سی بات ہے اگر سمجھ لیں ایسی کو سمجھ لیں کہ جہاں جہاں پہ ایسے ہو رہا ہے جہاں جہاں ایسی چیز ہے کہ جو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے جس سے معاشرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا وہاں مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں یا اس کو ایکسپوز کروں جہاں معاشرے کا نقصان میں ہی نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب ہے اس کو برا نہ جانوں اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اس کو سمجھوں کہ وہ جائز ہے وہ دروفت ہے خطن نہیں ایسا نہیں لیکن الٹی میٹری آپ کو جہاں جہاں لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے یہ آپ کا تارک بشیر جیماں سے کیا مسئلہ نکلا ہے با خدا کوئی نہیں میں تو جانتا ہوں کوئی مسئلہ ہے کبھی ملاقات ہوئی ہے نہیں خطن نہیں اور انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے آپ سے نہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بیٹے کہیں نہ کہیں انوالو ہیں اس سارے معاملے میں دیکھیں میں نے تو انفرمیشن کی بنیاد پر میں اس پر قائم ہوں ابھی بھی کہ یہ ایک پولیس حلکار پکڑا گیا تھا اس کے فون سے ویڈیوز برامت ہوئی وہ ولیداد چیما صاحب کی بھی تھی جو ان کے صاحب زادے ہیں ان کا احسان جٹ جو ہے وہ وہاں سے یہ ویڈیوز کو ٹریس کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ ٹریس کرتے 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 یہ معاملہ ہے اجاب شاہ تک جو چیف سیکیورٹی آفیسر کہ یہ ویڈیوز آئی کہاں سے نہیں کہ یہ ویڈیوز آئی کہاں کہاں ہیں تارک ویڈیوز چیما صاحب ظاہر کوئی بھی باپ یہی کرے گا کہ یار میں نے پتہ دیا ویڈیوز جتے جتے آنے یار ڈیلیل کروا تو انہوں نے اپنے احسان رسول کو استعمال کرتے ہیں میں نے یہ انہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ویڈیوز بنواتا تھا یا لڑکیوں کی یہ جو پانچ سو ویڈیوز تھیں وہ دھندا کرتا تھا یا پھر اس کے بعد میں نے انٹیلیجنس بیورو کی ریپورٹ ایک شیئر کی جو دوزار اکیس جون دوزار اکیس کی ریپورٹ تھی اس میں بھی سیکنڈ نمبر پر انٹیلیجنس بیورو نے لکھا ہے جو ملشیات یعنی آئیس کے دھندے میں ملوث ہیں یا استعمال کرتے ہیں یا پارٹیاں کرواتے ہیں ان میں دوسرے نمبر پر ولیداد چیما صاحب کا نام ہے اس آئی بی کی ریپورٹ کے اندر اس کو بھی آج لکھ اس نے ڈینائن نہیں کیا وہ ریپورٹ بھی میں نے اپنے وی لاؤگ میں شیئر کی تو میں نے تو فیکس لوگوں کے سامنے رکھے میرا کوئی پرسنل ذاتی انات کیا ہے میں سمجھتا ہوں بلکہ کہ تارک بشیر شیما صاحب نے ایک اچھے باپ کا کردار ادا کیا جب ان کو یہ پتہ لگا انہوں نے اس کے دوست کو بھی جو انلاؤفل تھا احسان احسان جٹ جو ہے اس کو مار بھی پڑھوائی اس کو گرفتار بھی کروایا اس پہ چرس ورس بھی ڈال دی منشیات بھی ڈال دی اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے بیسیکلی بچانا بھی چاہ رہے تھے اور ٹھیک بھی کرنا چاہ رہے تھے تو باپ کون چاہے گا کہ میرا بیٹا آئیس کا نشاہ کرے تو میں تو ان سے ہمدردی ہے مجھے میری کوئی ذاتی میں کوئی دشمنی نہیں ہوں کیا آپ کو جوڈیشل کمیشن ہوگی رہا نے بلایا اس کی معاملے پہ رب کعبہ کی قسم نہیں مجھے کچھ ریپورٹرز نے بھی کہا یہ بات ٹوٹر پہ بھی دیکھی میں نے میں نے کہا آپ سے میں خود ہی پوچھ لوں گا جب آپ پہ کوئی فون کوئی فیکس کسی بھی طرح سے آپ کو انوائیڈ کیا گیا نہیں بلکہ مجھے پرسو میرے ریپورٹر نے بتایا کہ انہوں نے نمبر لیا آپ کا نا ہمارے ریپورٹر کو وہاں سے وکیا تو انہوں نے کہا کیا میں بلوا دوں ان کو تو ان کے بقول انہوں نے کہا کہ نہیں فیلحال ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو جو آن ریکارڈ بات ہے اور میں نے تو کہا ہے دیکھیں میں کوئی ہائی کورٹ کے بڑے موزنز جسٹس ہیں جنبے جسٹس سردار محمد صرف راز ڈوگر صاحب وہ جو کمیشن ہے اس معاملے پر تو میں یہ جھوڑ بول کے کہ انہوں نے مجھے نہیں بلایا اور میں خدا نہ خافتا تو بلاتے تو اب جاتے کیوں نہیں جاتا میں تو یہ پھر سارا ہوای بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر میں حیرام ہوں نہیں آپ کو یہ سوچی ہفتے کے دن جسٹس صاحب تشریف لائے ہیں وہاں سے یعنی جوڈیشل کمیشن بھاول پر سے واپس آیا اتوار کو انہوں نے کہا کہ جناب وہ واقعہ بے بنیاد قرار دی دیا جوڈیشل کمیشن نے یعنی جسٹس صاحب کا مائنڈ انہوں نے کب ڈسکلوز کیا ہے یا انہوں نے کوئی رائٹنگ دی ہے یا انہوں نے ریپورٹر کو فون کر کے بتایا ہے کہ بھائی جن میری جو فائنڈنگ جانا اس کے مطابقے بھائی چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے جوڈیشل کمیشن کو واپس آئے ہوئے سو سے زیادہ لوگوں نے بیانات کا لمبند کروائے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ فائروں کو کمپائل بھی کر لیں بیانات کو آپ ان کو ترتیب بھی دے لیں آپ ان کو انیلائز بھی کر لیں آپ اس سے نتیجہ آخص بھی کر لیں آپ رائٹ ڈاؤن بھی کر لیں چوبیس گھنٹے گھنٹے کیسے ہو سکتا ہے اگر ہوا بھی آئے تو کیا ان کے پاس کوئی ریپورٹ موجود ہے جسٹی صاحب نے اپنا مائنڈ کہاں بتایا ہے میں تو اس بات پہ حران ہوں ان کے علاوہ کون آدمی ہے جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جو اسلامیونسٹی کا سکینڈل تھا بے بنیاد ہے تو یہ جو پکڑے گئے ہیں صاحب سیکیورٹی والے ان کے پاس کوئی ویڈیو نہیں نکلے یہ تو کہا جا رہا ہے نا اب یہ خبریں یہ آ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جی فورنزک ریپورٹ اب آپ بتائیں 65000 طالبہ اور طالبات کی یونسٹی ہے 65000 مجھے بتائیں نا اس فورنزک ریپورٹ میں کس ڈیٹا کو ان 500 یا 7200 ویڈیو سے ساں ٹیلی کیا گیا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 35 یا 30 یا 25000 بچی ہیں ہم نے سب کو انیلائز کیا ہے سب کا ڈیٹا تھا سب کی ہمارے پاس جو ہے نا وہ فیس کی اتنی جلدی ممکن بھی نہیں آپ لے نہیں میں تمہیں حیران ہوتا ہوں اتنی اللوجیکل باتیں کیسے ہوں لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ یونیورسٹی سے تعلق ہے میری انفرمیشن ہے بلکہ میں نے بتایا بھی تھا کہ ان کے جو ہے نا وہ سیکریسی آفیسرز ہوتے ہیں جو ان کے گارڈز ہیں ان کے علاوہ وہ سادہ لباس کچھ سیکریسی آفیسرز تھے چیف سیکریسی آفیسر صاحب نے رکھے ہوئے تھے جو اور یہ جو بچیاں لڑکے لڑکے آپس میں بیٹھ کے لڑکی لڑکا بات کر رہے ہیں کوئی نوٹس ایکشینج کر رہے ہیں کوئی بھی ایسا معاملہ ہے اس کی ویڈیوز بھی بناتے تھے اور ان کے فون میں تھی تو میں نے بتایا تھا کہ چند ایک ویڈیوز جو ہیں وہ پارٹیز کی ہیں اور یہ پانچ ہزار سے زائد ویڈیوز ہیں وہ اس طرح کی ہیں جو پچھلے پانچ سات برس میں بچوں اور بچیوں کی بنائی گئیں اور ان کو پھر کہا جاتا تھا کہ جناب بھر آپ کو گھر بتا دیا جائے گا اور یہ آپ کی ویڈیو تو آپ سے تو بہت ساتھ ویڈیوز نے بھی رابطہ کیا ہوگا نہیں اس معاملے میں کوئی آپ جانتے ہیں جانتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر بڑا علمی ہیں ابھی کل یہ ایک سٹیل ٹاؤن کی خبر سامنے آئی ہے وہاں ایک پرنسپل تھے ان کے کمرے میں سی سی ٹی وی لگاوا تھا دس کے قریب خواتین ہیں میرے پاس وہ سو ویڈیوز اس فون میں موجود ہیں وہ ان کا احصال کر رہے تھے پرنسپل صاحب کی سو ویڈیوز ہیں سو ویڈیوز ہیں یعنی سو ٹیچرز نہیں دس کے قریب خواتین ہیں جن کی مختلف بار بار آنے کی دس کے قریب خواتین ہیں وہاں لگائی تھی انہوں نے سی سی ٹی وی تو لگایا تھا نارمل وہ ٹیکنیشن نے وہ ویڈیوز پرنسپل صاحب نے کہا کہ یہ تو پھر مجھے دیتے رہنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ جو میری بیوی کے ساتھ میری ویڈیوز ہیں اس پر مجھے بلیک میل کر رہا ہے انہوں نے تھانے میں ریپورٹ کروا دی جب انیلائز کیا پتہ لگا بیوی تو نہیں تھی اس میں وہ تو دس ٹیچرز بھی ہیں ان میں اور واقعی بھی ہیں اس طرح سے یہ واقعہ باہرہ ہے اس طرح یہ واقعہ باہرہ ہے تو وہ جو پرنسپل تھے جو پرنسپل ہیں انہوں نے ویڈیو نہیں بنواتے تھے وہ خود نہیں بنواتے تھے نہیں نہیں اس سی سی ٹی وی جو پرنسپل کے آفیس میں لگاوا ہوتا ہے تو ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ زندگی میں سب سے بڑا دکھ کیا آپ کا یا کیا ملا دکھ الحمدللہ ہو گئے لیکن ابھی ایسے آپ کے سوال کے بعد میرے ذہن میں کچھ نہیں آیا خمیشنہ اللہ کی بڑی مربانی ایسا کچھ نہیں ہو اللہ سب کو صحیح سلامت رکھے کوئی ایسی چیز جو آپ کہتے ہیں میں ایچیو نہیں کر پایا یہ مجھے کر لینا چاہیے تھا فتاروں سے آگے جہاں اور بھی ابھی ہے ابھی تو زندہ ہے لڑ رہے ہیں کر لیں گے انشاءاللہ زندگی میں نفرت بھی تو ہو جاتی ہے بندے کو میں اس قائنات کا آخری آدمی ہوں گا جو کسی سے نفرت کرے گا مطلب میں نے شاید سیکھا ہی یہ ہے کہ اختلاف آپ کا نفریاتی مخالف ہونا کسی سے یا آپ کی رائے کا متفق نہ ہونا یہ اتنی خوبصورت اتنی پیاری چیزیں ہیں ہم نے اس کو پتہ نہیں کیوں آپ دیکھ لیجئے یعنی میں کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا زندگی میں میرے ساتھ نے کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے یا اس کو کوئی آئین یا قانون یا اس سے معورہ کوئی حرکت ہو جائے اس کے ساتھ یہ جو لوگ آپ کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ویڈیوز آپ دیکھ بھی لیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو میں بات میں ملے میں آپ کو نام بتا دوں کہ آپ ان سے ذاتی طور پوچھ لیسے گا کہ میں نے ان کو گلے لگایا میں نے کہا آپ نے یہ بات بہت چی کی تھی آپ نے ٹھیک کیا تھا اس کی یہ وضاحت ہے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں یہ جو تیسے چوتھے مہینے وہ آ جاتی ہے ایک خاتون آتی ہے سامنے ہر تیسے چوتھے مہینے ہی آتی ہے آپ تو خیر رکھے کافی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہاں ہم نے بنائی تھی لیکن اس بیوی نے میرے ساتھ بھی رابطہ کیا پتہ نہیں کتنی مرتبہ رابطہ کیا رو رو کے وہ بات کرتی ہیں یعنی ایک مرتبہ تو میں بھی جذباتی ہوگا مجھے لگا یار اقرار نہیں میں بھی کھڑا جاتا ہوں اچھا وہ کوئی نہ کوئی ویڈیو بنایا بھی دیتا ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پیسے تھے کروڑوں یا پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو آپ تو آپ نے خیر ویڈیو بنایا کہ اس کا جواب بھی دے دیا وہ لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کرتے ہیں بعد میں کچھ لوگوں آپ سے ملے بھی اور کیا کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں بہت سارے لوگوں دیکھیں یہ ہوا یہ کہ وہ خاتون ہے جو ان کی بچی خون کے آنسو روتی تھی وہ اسی طرح ہمارے پاس بھی روتے ہوئے آئیں اور وہ سارا محویزز باتی ہو گیا ہم نے ان کو پروگرام میں بٹھایا ہم نے ڈاکٹروں سے کہا انہوں نے کہا یہ تو پتہ نہیں سمجھ میں ہی نہیں آرہا میں نے کہا جی ایسی بیماری ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آرہی خاتون نے کہا جی اس کا اتنا خرچ ہوگا اچھا وہ چونکہ اے آر وائی پر وہ ٹرانسو میشن ہوتی ہے رمضان ٹرانسو میشن اے آر وائی کا جو ایک ادارہ ہے خاجہ غریب نواز ٹرسٹ علاوہ اور کوئی کردار نہیں ہے نہ لینے میں نہ دینے میں یہ کہ میں ریکویسٹ کرنوں لوگوں سے اور باقی ادارہ انجیو کی جو پروپر پروٹوکولز ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ ڈسپرس کرتا ہے چیک کی شکل میں تو اس میں یہ کہنا کہ اقرارو لحسن ایک کروڑ روپے کھا گیا اور ایک کروڑ تو شاید پلیج بھی نہیں ہوا تھا اور پلیج جو ہوتا ہے اس کا تھرٹی فورٹی پرسن دنیا بھر میں یہ حصول ہے کہ جو لوگ فون کر کے کہتے ہیں میرے لوگ دفع لگ روپے آ وہ دیتے نہیں ہیں سارے نہیں دیتے سارے نہیں دیتے کوئی جذباتی ہوا ہوتا ہے کوئی اس طرف اپنی شیخی بھگھارنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے چلو نام بھی چال رہا ہے تو وہ تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ بہت اچھا کیس ہو تو اس میں تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ پلیج جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تو وہ جو بھی آیا وہ ظاہر ہے ایر وی کے خاجہ غریب نواز ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں آیا اس خاتون کی بیٹی کا علاج کیوں نہیں ہوا اس خاتون کی بیٹی کا علاج اس لیے نہیں ہوا کہ اس کو یہ پرابلم تھا ہی نہیں وہ مسئلہ کیا تھا وہ مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا وہ ہر بار جب کسی بھی یوٹیوبر کے ساتھ بیٹھتی تھی ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ کرارو لسن میرا ایک کروڑ روپے آ کھا گیا جب وہ یہ ایڈر چلتا تھا وہ ویڈیو چل جاتی ہے چار پانچ ساتھ لاکھ میلین تک اور اس کے انڈ میں لوگ بچارہ یوٹیوبر کہتا تھا کہ جیسے دیکھیں چونکہ اکرارو لسن تو ان کے پیسے کھا گیا ہے تو آپ لوگ پلیز ان کی مدد کریں یہ ان کا نمبر ہے ہر ویڈیو کے بعد ہم نے پھر ان کی بینک سٹیٹمنٹ سے نکلوائی کہ یافر شامی نے کب ان کی ویڈیو کی تھی فلان نے کب ان کی ویڈیو کی تھی کس تاریخ ہو یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور اس کے بعد ایک اپاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے تو ہر بار بیس پچیس لاکھ کو دو لاکھ بھیج رہا ہے کوئی دس ہزار بھیج رہا ہے جس کو بچارے گی جتنی حیثیت ہوتی تھی ایموشنل ہوکی ہر بار ان کو بیس پچیس تیس لاکھ روپیا ہر ویڈیو کے بعد وہ انہوں نے کہا جیسے دھندہ بن گیا وہ اسی لیے رو رو کہ آپ کو بھی فون کے سب کو کرتی تھی تو میں نے یہ سارے ثبوت سارے دوستوں کے سامنے رکھے جو جو بھی یہ ویڈیوز ریکارڈ کر رہے تھے ان میں سے بیشتر نے پھر میں نے لوگ کہتے ہیں میں نے ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دی یعنی آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا میرے کہنے پہ آپ کا میرا گھر کا تعلق ہے یعنی آپ ذاتی باگ باقیدہ کیا ایسا ہوگا کبھی کہ آپ میرے کہنے پہ کوئی ویڈیو ڈیلیٹ کریں بلکہ میں کبھی کوار آپ سے ناراض بھی ہوتا ہوں کچھ چیزوں کے پر لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی ویڈیو تو وہ ویڈیو میرے کہنے پہ میں نے جو چیزیں رکھتا تھا کہ بھائی یہ ہے یہ ان کے بینک سٹیٹمنٹ ہے نہیں وہ آنسو خون تھا نہیں تھا کیا تھا ہم نے پھر اپنی اینجیو بنا کے ان کے پاس بھیجی کہ ہم ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس دو آپشنز ہیں یا تو بچی کا علاج کروا دیں گے امریکہ لیزا کے یا آپ کو بیس تیس لاکھ رپیہ مل جائے انہوں نے کہا علاج نہیں کروانا بیس تیس لاکھ رپیہ دیں ہمیں ماں سے شک ہوا پھر ہم نے مزید اس کو انٹروجیٹ کیا خفیہ کیمرو کے ساتھ تو باقاعدہ وہ بکرے کا لگانے کی ریکارڈنگ وہ اگر وہ وی لاؤک دیکھیں گے نا تو وہاں تک پھر مجھے شرمندگی بھی ہوئی لیکن اس پر کیا تحقیق کر سکتے تھے بچی آئی ہے تو بچی آنکھوں سے آنسو رو رہی ہے خون نکل رہا ہے جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ ریپ بھی ہوا ہے مجھے پتہ نہیں ایڈ بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تو اس میں ظاہر ہے میں نے کہا یار اس بچی کو فوراں بٹھائیں ابھی اس کا علاج کروائیں کس طرح سے ممکن اور اس کے بعد تو جو پیسے آئے پھر ہمارے جو دینے والے سنوں نے بھی کہا کہ وہ تنہوں نے گھر نیا بنا لیا ہے وہ پینٹ کروا دیا ہے بچے کو موٹر سائیکل ون ٹو فائو لے دیا ہے تو یہ کہا بچی تو ویسے کی ویسے پھر میں نے یہ کہا میں نے کہا دفعہ کیجئے کوئی پیسہ آیا نہیں آیا اس ویڈیو میں میں نے یہ کہا کہ آپ اب تک جو اے آر اوے نے آپ کا کہتے ہیں آٹھ لاکھ دیا ہے آٹھارا لاکھ دیا ہے آٹھائیس لاکھ دیا ہے آٹھائیس لاکھ دیا ہے جو بھی آپ جو اماؤنٹ آپ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس آپ کو دینے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں لیکن آپ جو کہتے ہیں یہ پیسے ملیں آپ وہ پیسے اس کی مجھے رسیدیں دکھا دیں اسپطال کی یا علاج کی وہ بچی کے علاج کیلئے تھا آپ کہیں آٹھ لاکھ آیا تھا یہ آٹھ لاکھ روپے کہ میں نے یہ ٹیسٹ کروالی ہیں یہ دوائیں لے لی ہیں یہ ڈاکٹر کو دکھا دیا میں دکھا دیں باقی کا علاج میں خود کرواؤں گا میں اپنی جیب سے کرواؤں گا میں نے تو یہاں تک بھی ان سے کہا لیکن انہیں وہ ہے ہی نہیں مطلب مجھے بڑی سارا پراد اچھا آپ کے کوئی تین یا چار دوست بیس فرنڈ اگر ہم کہیں ایسے یہ ایک بھی ہوتا ہے وہ تین چار ہی ہوتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ایک تو وسیم بادامی صاحب اللہ زندگی دے ہم نے کریئر ساتھ نمبر ون کریئر ساتھ کی نمبر ون تو راجہ مطلوب صاحب ہیں آپ بھی جانتے ہیں کیسے بیٹی آدمی ہیں تو وہ بیچارے ہر وقت میرے مشکل میں آج 20-25 سال پہلے سے ہماری دوستی ہے تو ان کے ساتھ جو میرا تعلق وسیم بادامی صاحب پھر اس کے بعد آگے چلتے جاتے ہیں چھٹتی جاتے ہیں پھر وہ کٹیگری ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو ہم آپ سے کوئی لیکن خواتین زیادہ اچھی دوست پائیں میں نے اچھا یہ بات تو بتائیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر واقعیتاً دوستی والا معاملہ لوگ کہتے ہیں مرد اور عورت میں کیا دوستی ہونا اور یہ نہیں لیکن جس فیلڈ میں ہمیں ہیں ظاہر ہے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے خواتین سے لیکن جتنا سنسیر اور میں نام نہیں لوں گا غیرہ لیکن یہ کہ میری زندگی میں دو تین خواتین نے بہت اچھا بڑا پوزیٹیو بڑا مصبت بڑا مجھے سٹرنٹھن کرنے والا رول پلے کیا بطور دوست اللہ ان کو سلامتہ کیا خواتین بھی لوگ کہتے ہیں مرد مرد کا دوست ہوتا ہے نہیں بہت اچھی دوست اگر دل سے ہوں اور آپ باقی ان کو ڈیو ریسپیکٹ اور ان کا احترام اور عزت دیتے ہوں تو بہت آپ کی زندگی بڑا پوزیٹیو رول پلے کرتے ہیں ہم آپ سے کچھ شیر سننا چاہتے ہیں اچھا جو ابھی آپ کو خود پسند ہے کیونکہ لوگ آپ کی بڑی پویٹری بڑی آپ کا عزت آپ سناتے ہیں ہاں میں نے بھی ریسنٹی وہ کیا بھی کب کہا تھا کہ خدا ہوتے خدائی ہوتے کب کہا تھا کہ خدا ہوتے خدائی ہوتے چونیاں ہوتے تمہاری اکلائی ہوتے مجھ سے پہلے بھی کسی اور سے تھا عشقوں سے ہم اگر ایک بھی ہو جاتے تو ڈھائی ہوتے وہاں 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 کچھ دن پہلے یہ سنا تو خود آپ کو یعنی شائر کون بسند ہے میں تو میں فیض کا بڑا مددہ ہوں اس سے پہلے دیکھیں جو اساتذہ تھے میر تقی میر میر درد مومن وہ ظاہر ہے وہ سچی بات ہے کہ ہم عدد پروری کے لیے پڑھ تو لیتے لیکن چونکہ موضوعات الگ تھے آج ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے مشکل ہے کافی یعنی اگر آپ آج کی بچے کو کہیں ہم بھی ہم بھی ہماری زندگیوں میں بھی کچھ کتابیں پڑھ کے فوری دور میں نے سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کچھ آپ کے لاکھ شہور میں کچھ نہ کوئی چھوڑ جاتی ہیں فریویو کتاب میں تو وہ اساتذہ تو اپنی جگہ لیکن اس کے بعد فیض مجھے لگتا ہے کہ اپنے اہد کے اور ہمارے سب کے اہد کے بہت بڑے شاعر تھے تو اپنا تلفوز اور ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہئے میں نے تو بڑی بہنت کی ہے یعنی یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے لوگ اس بات پر مزاق اڑاتے ہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں میں حلفا یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارا جو گاؤں تھا اس گاؤں میں میرے اببا کی ایک لائبریری تھی ان کی جو بیٹھک تھی اس کے اندر بہت چھوٹی تھی لیکن اس کے اندر تمام کتابیں تھیں ہمارے گھر میں اس زمانے میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا میرے اببا چونکہ مذہبی سکولر تھے تو اس میں ہمارے پاس کوئی میری والدہ مجھے گھر سے بار بھی نہیں جانا دیتے ہیں بچوں سے کھیلے گا گاؤں کے وہ خراب ہوگا وہ نئے نئے عملہ اور سے گئے تھے تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا کہ میں اببا کی لائبریری میں گھر جاؤں اور کتابوں کی ورق گردانی کروں میں نے اس میں ٹویٹ بھی گیا لوگوں نے اس میں موقع نہیں ملائے تفسیر تبری تفسیر در منصور تفسیر ابن کسیر اسے آیس فتہ کہ جتنی صحیح یہ آج کہ آپ اتھارہ سال کے بچے سے پڑھا لیں وہ نہیں پڑھوائے گا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی حفاظ کر لیں وہ بھئی میں تو دیکھیں نا میں حدیث کی کتب میں یا میں جو مثال کہ میں کوکب درری فی فضائل علی ہوا کرتی تھی یہ کتاب کا شفل محجوب کا اردو ترجمہ تھا اس طرح کی بہت ساری تو تفسیر ان کو پڑھ کے میں تو واقعات اور قصے ڈھونڈتا ہوتا تھا ان میں سے ایک بچے کے طور پر دس گیرہ سال کے بچے کے طور پر کہ مجھے اس میں سے حضرت منوک کا قصہ آ گیا خضر علیہ السلام تو وہ اس طرح کی فنان صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے لئے تو وہ دین کے علم سے زیادہ میرے لئے تو میں کوشش کرتا تھا کہ ساری کتابوں میں سے مجھے کیا ایسی چیز مل جائے جو میرے وقت گزر جائے تو آپ نے سب کچھ جو تھا اویلیبل پڑھ ڈالا ہاں وہ میں نے یعنی بیشتر کتب اس میں سے پڑھیں اور وہ میں نہیں کہتا کہ حافظے میں رہ گی میرے یا میں نے یاد کرنی مگر اس کے بعد پھر جو میں کالج میں آیا پھر میں نے ظاہر ہے عدب پڑھنا شروع کیا اردو عدب دنیا کا جو باقی عدب کریئٹ ہوا ہے اس میں ہر کتاب میں میری آج بھی اگر آپ گھر جائیں گے ہر کتاب کے پیچھے ایک صفحہ ملے گا یعنی جو جو لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آرہے میں ان کو لکھتا جاؤں گا اور پھر اس وقت لغت ہوتی تھی ہمارے پاس فرنگی آسیفیہ بھی ہوا کرتی تھی باقی بھی میرے پاس وہ آٹھ سے دس کتابیں جو تھی وہ لغت کی کتابیں تھی تو میں ہر ایک میں سے تین چار میں وہ دیکھتا تھا کہ کچھ چیز میں تلفظ مختلف تو نہیں ہے پھر اس پر آراب لگا کے باقاعدہ تو میں نے کئی دہائیوں تک یہ پریکٹس کی ہے اچھا یہ تلفظ جو اتنا خوبصورت آپ کا ہوا ہے میں کبھی کہتا ہوں میں نے جس طرح کبھی کہا کہ متفقہ طور پر یہ آئین منظور کیا گیا تو سارے کہیں گے متفقہ تو نہیں ہوتا ہے تو متفقہ لیکن میں بہت جانتداری صاحب کو بتا سکتا ہوں کہ لغت کی ہر کتاب میں متفقہ ہی ہے نہیں لیکن اب اگر آپ میں سے اب ٹی وی پہ کہیں گے نہیں میں کہتا رہا ہوں میں تو یہ ہی کہتا ہوں آپ ابھی بھی متفقہ ہی آتے ہیں جو ہے میں نے جو سیکھا ہے میں تو کیوں اس سے روکردانی کروں یہ بڑا پرابلم ہے جو غلط العام ہے جو غلط العام ہے تو لوگ کہیں گے یہ غلط کہہ رہا ہے تو یہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگوں پھر ایسے سے ریلیزیشن ہو گئی کہ نہیں شاید اس کی تھوڑی سی گرپ ہے اس کے اوپر تو میں نے بہت یہ نہیں آپ سمجھ لیجئے کہ کالیج کے زمانے میں یونیورسٹی کے زمانے میں میں تو ایک ایک رات میں ایک کتاب ختم کیا کرتا تھا اور اس کے سارے جتنے مشکل الفاظ تھے جو میں نے نہیں پڑھے ہوتے تھے اب میں نہیں معلوم ہوتا تھا آپ نے کتنی ٹریول کر چکے ہیں کتنی ملک دیکھ چکے ہیں مشکل ہوگا اندازہ اندازہ تیس چالیس تیس چالیس اور پاکستان اور سعودیہ چونکہ ہمارا وہ ایک اس کے علاوہ کونسا ملک آپ کو اچھا لگتا ہے یہ اچھا آپ نے کیا میں شہر شہد بتا پا ہوں آپ کو شہر بتا ہے شہر کی وجہ سے ملک پسند آجاتا یعنی مجھے بطور شہر پہلے نمبر پہ لندن ٹھیک ہے اس میں شہر کی خوبصورتی سے جاتا ہے وہاں چونکہ مکس کلچر ہے ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ دیسی بھی اپنے گھوم رہے ہوتے ہیں آپ کو وہاں پہ افغانی کڑائی بھی مل جاتی ہے اور آپ کو کعاوہ بھی پی لیتے ہیں ہارمونیم تبلہ بھی سن لیتے ہیں اور پھر گوروں کے علاقے ہیں وہاں پہ سب تو وہ ایک بڑا مزیدار قسم کا مکس کلچر ہے پھر مجھے پراغ ایسی سٹی بہت اچھا لگتا ہے بڑا شاندار میری بڑی اچھے یادیں اس شہر سے مجھے انتالیا بہت اچھا لگتا ہے بڑا خوبصورت بڑا کام بڑا پیس فل سا مجھے اورلینڈو بہت اچھا لگتا ہے فلوریڈا کا امریکہ کا جو شہر ہے اورلینڈو اس میں سارے بچوں کے تھیم پارکس ہیں تو پہلات کے ساتھ مجھے دو یا تین بار جانا ہوا وہاں پہ ڈیزنی ہے یونیورسل ہے سکس لیکس ہے تو وہ بہت بہت اور شہر بڑا خوبصورت شہر ہے لہور مجھے بڑا بیارہ لگتا ہے آپ کی فیملی جنرمی میں میرے والد والد سب جنرمی میں تو خود آپ نے کوئی نیشنلٹی نہیں لے کہیں گی میرے والد اس لیے ہیں چونکہ میرے والد اور میری والدہ کی الہدگی ہو گئی تھی ہمارے بچمن میں اس کے بعد پھر وہ دبائی اور ان کی اپنی زندگی چل رہی ہے میرے سے ان کا رابطہ وقتاً فوقتاً بس وہ مجھے کوئی صلاح مشرع دینے کے لیے بات کرتے ہیں وہ زہرہ احترام کا اور ایک تعلق ہے جرمنی ہم جب گئے تو ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی دو سے تین تو وہ اس وجہ سے وہ ان کا اپنا اپنا ایک لائف کا آج کل تو لوگ کہتے ہیں چلو 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 اس میں میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں میری حب الوطنی مجھے شاید اپنے بچوں پر مسلط نہیں کرنی شاہی ہے میں اپنا مذہب اپنا نظریہ اپنا خیدہ میں سمجھتا ہوں وہ خود پڑھ کے عدیانِ عالم کا تقابل کر کے کمپیرٹیو جو سٹڈیز ہیں پھر وہ کوئی فیصلہ کرے اور میں وقتاً فوقت جب اسے کوئی بھی سوال مذہب سے متعلق پوچھتا تو میں اس کے سامنے ساری چیزیں رکھتا ہوں کہ اہلِ تشیعہ یہ سمجھتے ہیں سنی ہمارے بھائی جو ہے انہوں نے کہا یہ مختلف جو میرے علم میں جو چیزیں ہوتی ہیں بھر یہ بیٹا یہ یہ ان کے انگلز ہیں اور اس کے علاوہ مسلمانوں سے ہٹ کر یہ اس کی اپنین ہے تو میں تین چار چیزیں اس کے سامنے میں مجھے رکھتا ہوں تاکہ وہ ایک بند گلی میں نہ کھڑا ہو اس لیے مسلمان نہ ہو کہ اس کا باپ مسلمان ہے وہ سوچ کر سمجھ کر پڑھ کر دل سے مسلمان ہے تو یہ زیادہ لطف ہے آپ جب جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایروز سے سویرہ بھی آ جاتی ہیں پیشتے دونوں یہاں کوئی تصویر دیکھ رہا تھا کسی نہ بھی بہت بری تصویر تھی سو کے اٹھا کے مجھے اچھا انہوں نے اپنے کو لگائی اور انہوں نے لگا ہیڈزم ہیڈزم بلکل نہیں لگ رہا تھا میں اس کے اندر میں آنکھیں بلکل بند مظلہ بیشتہ ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہ تو فری کی مشہوری ہے یہ آپ کر دیتے ہیں نہیں نہیں مشہوری تو خیر کیا ہے مجھے تو یعنی ہر فلائٹ میں یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ سیٹ سے آپ بلا کے خاص بھی جب بلینڈنگ ہونے والی ہوتی وہ ایک سپیسیفک ان کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ یہ احترام اور پیار قائم رکھے تو آپ کی ہوبیز جو ہیں وہ سیر و سیہات ہیں کیا آپ کے مسئلے ہیں میری مجھے زندگی میں سب سے کتابیں پڑھنا اور دنیا دیکھنا دنیا دیکھنا تو آپ ایک سال میں کتنی ہوتا جاتے ہیں بھائے پہلے تو بہت چار پانچ چھ بار جانا ہو جاتا تھا اب ڈالر کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اب تو یہ یہ ہے کسی کا کوئی ایونٹ ہے کسی نے بلالیا ہے تو چلے جائیں خود جانا سال میں شاید ایک بار بھی بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن فریقونٹ کس ملک میں جانا ہوتا ہے میں بہت بار میں ابھی جرمنی کا ویزا پلائے کرنا تھا کل شاید لگ کے آیا تو اس میں ان کو ایک ٹرائول ہسٹری چاہیئے جو بہرے ٹرائول کا دیکھتے ہیں سارا تو انہوں نے مجھے کہا تو انہوں نے پھر فرینکفورٹ جرمنی تو یہ اگر ہسٹری کے مطابق تو میں شاید لندن سب سے زیادہ گیا ہوں پھر فرینکفورٹ یعنی یورپ میں جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارے چونکہ دوستیں بہت اچھی ہیں فرینکفورٹ میں تو ہم فرینکفورٹ اترتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے باقی ملکوں میں ٹرائول کرتے ہیں کافی لمبا ہم نے آپ کا وقت لیا لیکن دو چار باتیں بس رہ گئی ہیں آپ سے بات کرنے بہت کچھ ہے مالے پاس کیونکہ آپ بھی کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں یہ پتہیں کہ اے آر وائے میں کتنے سال ہو گئے آپ کو مجھے اے آر وائے میں ہو گئے ہیں اٹھارہ سے بیس سال ہو گئے ہیں تو میرے خیال میں درمیان میں تو آپ کو کوئی ایسی آفر آئی تھی کہ آپ تھوڑا سا ڈگمگائے تھے بول کی اور کروڑ روپے کی تھی ایک کروڑ روپے کا پیکج میں آج بھی سوچتا ہوں کہ بڑی حیران کون آفر تھی اس وقت میں آج بھی سوچتا ہوں لے کیوں نہیں لیا نہیں وہ میں پکا تھا اگین میرے والد صاحب کا ایک جملہ تھا اس نے مجھے روکا تو وہ وہ میں جب ان کو بتایا نا کہتے سنا ہے چھوٹا بھائی بتاتا رہے تو ان کو کہتے سنا تم نے سائن کر دی میں نے کہا جی میں سائن تو نہیں پتہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ چلا جاؤں تو کہہ رہے کیوں میں نے کہا جی وہ ایک کروڑ روپے کا پیکج ہے سگنس جو لیکزرز کی گاڑی ہے سگنس وہ مل رہی ہے برینڈ نیو ساتھ گھر کے استعمال کے لیے دو کرولہز الگ ہیں گارڈز کے لیے گاڑی الگ ہے گارڈز کا چھے گارڈز سے گارڈز کے لیے یونی فارم جو ہے وہ دھلکی آیا کرے گا کمپنی کے طرف سے اس طرح ہو کہایا کرے گا گارڈز کا پانی اور کھانا الگ آیا کرے گا ڈیلی کی بنیاد کی اوپر اچھا میرا گھر کا اتنا پانی اتنا پیٹرول آپ کو کیش ملنا ہے یا تنخواہ ملنی ہے وہ تو خرچ ہونا ہی نہیں ایسا لگتا تھا اس پیکج کے مطابق سب کچھ آ جانا تھا سب کچھ اس میں آ جانا تھا تو میں نے کہا حق حلال کے پیسے ہیں خدا نہ خافتا ایفتہ تو نہیں ہے کہ میں کچھ ضمیر بیچ کے تب تک تو انہی چیزوں کا اندازت تھا تو مجھے کہنے لگے یار بڑے لوگ تم سے پیار کرتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں میں بس اہا نووے کے لوکی کینڈ کے یار منڈا بھی ویک گیا پیسے ہندی خاطر حالانکہ یہ کوئی جذباتی سی بات تھی لیکن فتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں نے کہا بابا جی نہیں میں بے فکر پھر اس میں سلمان اقبال صاحب وہ نیچے تھے گراؤنڈ فلور پہ میں تھرڈ فلور پہ تھا ہمارا نیوز کا وقت وہ لفٹ کام نہیں کر رہی تھی تو سلمان بھائی نے اس سے ملنا تھا کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ بیٹا جانا ہے نہیں جانا ہے تو سلمان بھائی کہنے لگے میں اوپر ہی آ جاتا ہوں ماد بھائی کو تو وہ اوپر آئے مجھ سے ملنے کے لیے تو مجھے یہ ہیائی مار گئی کہ یار سلمان بھائی مجھے روکنے کے لیے تو کتنی دیر بعد یہ سارا مسئلہ ان کا خراب ہو گیا یہ اس کے جب بادامی صاحب سلمان بھائی نے مجھے کہا بادامی دوست ہے تمہارا تو اس سے بھی بات کر رہا بادامی صاحب تو جوائن کر چکے تھے تب تک اے آر میں چھوڑ دیا تھا بول آنے اور نہیں وہ چھوٹی منا رہے تھے نئی سگنلز گاڑی کے اوپر گھوم رہے تھے گاڑ شاہر ان کو بس تری ملے تھے ہم دو لوگو سینئر ایگزیکیٹیو وائس پریزیڈنٹ کا اہدہ گیا ایکزیکٹی سیم آفیس سیم پیکنٹ تو وہ دبائیو چلے گئے مزے کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی ایک آدم اینہ شہرتم خواہ بھی لی تو مجھے سلمان بھائی نے کہا تو میں نے وسیم صاحب سے ریکویسٹ کی دبائی تھے میں نے کوئی گھنٹہ چھتیس منٹ سے بات کی میں نے ان سے کہا یار دیکھیں جب ہم آئے تھے یار میں اس وقت اتنا مقبول نہیں تھا اللہ نے اسی کے تھروہ میں عزت دیا اور سارا ہمارا concern پیسوں سے زیادہ یہ تھا کہ سارے ادھر جا رہے ہیں کامران خان صاحب افتخار احمد صاحب کامران شاہد بھی ہمیں وہ جانے والے تھے وہ جانے والے تھے سارے ہی تھے لقمان آسمان شیرازی میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے باقی تو کسی چینل کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں ویورشپ زیادہ بڑا concern تھا پیسے تو تھے ہی تھے تو یہ تھا کہ ہم تو پھر کہیں رہیں گے ہی نہیں یعنی وہاں نہ جانا یا اس بول کی طرف سے کسی کو نہ بھلایا جانا بیزتی فیل ہوتی تھی کہ ہر بڑے انکر کو بھلا لی تو اس کا مطلب میں بڑھائی کر نہیں یہ معاملہ زیادہ تھا خیر میں نے وصیم صاحب کو کنونس کیا وصیم صاحب نے کہا میں آتا ہوں پھر ملاقات پھر ایک ملاقات میں نے کروائی سلمان بھائی اور سب میں نے کیا کروانی نہیں دی میں بیٹھا پھر اگلی ملاقاتیں انہوں نے خود کی تو جو بھی ظاہرہ پیکج جائے بڑھا کے دوبنے سے پہلے واپس آگئے تھے سات دن پہلے ساتویں دن کوئی دن میں نے کہتا ہوں کوئی نہیں رکھتے میں نے کوئی کہتا ہوں یاد رکھا کرے لیکن کوئی گھاس نہیں ڈالتے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن لوگوں نے سائن کیے اور انہوں نے کہا یاد یہ تو جہاز ڈھو کیا لیکن بنامی صاحب نے سات دن پہلے آکے کونٹریکٹ کر کے یاد روی میں واپس جوائننگ دے دی اور ساتویں دن بول ٹی وی جوا ہو اور ان کا پیکج وہاں پہ ڈبل ہو گیا ہے اچھا ہو گیا شاید اتنا نا وہاں جو تھا وہ تو مجھے میں نے ایسی کبھی ازراہ مزاق کبھی شکوا کر دیا میں نے کہا دیکھیں دو گھر کے بچے تھے ایک چلا گیا جا کے واپس آ گیا اس کو جو اہزاز کے ساتھ واپس بلائے گا جو بچارہ عزت میں رہ گیا تو اس کو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ایسی ازراہ مزاق میں نے شغل میں اماد بھائی ہمارے ہیں ان سے میں نے کہا تو میں بھول گیا اس کے بعد وہ بات اور میں نے کہا اب تو جس بنیاد پر میں پیکج بڑھانے کی بات کر سکتا تھا وہ بھی نہیں وہ بھی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اللہ نے جو لکھا ہوا ہے تو ادارہ اتنا شاندار ادارہ ہے کہ اس نے چار مہینے بعد مجھے جو نا وہ لیٹر دیا کہ وہ سلمان بھئی خود دینا چاہ رہے تھے ہمارے سے اسی لئے ڈیلے ہو رہا تھا لیکن پھر انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہو گیا تو اقرار کو تو چار مہینے پہلے سے سیلری بڑھا کے اور وہ ورنہ وہ کہتے ٹھیک ہے وہی ایساقت آپ کر دیا بہترین ہاں اچھا ہو گیا الحمدللہ آقاد سے بہت زیادہ اب کوئی بول آئے یا کچھ بھی آئے اب آپ ایئر وائے میں رہیں گے مطلب آپ اسی کی مثال لے لینا کتنا آسان تھا ادارے کے لیے کہ اب چونکہ میں جہاں جا رہا تھا وہ جگہ ہی نہیں رہی تو مجھے کون آفر کہہ رہے گا زیادہ پیسے تو جو ایک سوٹ آف بلیک میلنگ ہوتی ہے تو اس کا جواز ہی نہیں رہا تو جب وہ جواز نہیں رہا اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا تو آپ سوچیں ابھی ریسنٹ ٹائمز میں آپ دیکھیں جہاں اداروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں مہینوں مہینوں کے ڈیلیز ہیں اس میں الحمدللہ اے آر وائے نے سارے جو اپنے لوگ ہیں ان کے ساٹھ ساٹھ فیصد اسی اسی فیصد تک انکریمنٹ لگایا تو یہ تو بہرحال یہ بڑی بات ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور چینل آپ کو فورڈ بھی نہیں کر سکتا یعنی پیسوں کی بات نہیں کر رہا ابھی ریسنٹ ٹی مجھے ہوا ایک آفر ایسا تو خیر شاید نہیں ہے آفر ابھی بھی آ رہی ہیں کچھ کچھ مہینوں چار پانچ ماہ پہلے کنسیڈر ہی نہیں کی آپ نے نہیں میں نے یہاں تک بھی نمیران صرف سنجھا کہ میں اتارے کو بتاتا بعد میں ایسی ڈسکیشن میں کبھی بات ہو گئی تو ہوگی لیکن اس وقت میں نے نہیں بتایا تو آپ اسی طرح کا شو کرتے رہیں گے مجھے لگتا ہے بہت بہت شاید نہیں ہو سکے گا لیکن جتنا یہ نہیں ہم نے سارے موضوعات کا احاطہ کر لیا ہے ہر طرح کی چیز جو ہے نا لوگ بھی نہیں کہتے کہ یار اب ریپیٹ والی چیزیں یہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب واقعی طرح موضوعات آہستہ آہستہ اختزام کی طرف ہیں لیکن بہرحال زیر ہے معاشر کیا سوچتے ہیں آپ کے پروگرام کا فارمٹ کیا ہو جائے گا آپ کبھی سوچا نہیں کہ جیسا وسیم ادامی صاحب سامنے تین لوگوں کو بٹھا کے ایسے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑا مشکل کام ہے مشکل کام ہے مشکل سے مراد ہے کہ میں نے ان کو ٹینشن میں دیکھا ہوا ہے وہ جو لائن اپ کی ٹینشن ہے نا کہ کون گیسٹس ہوں گے آج وہ اتنی پریشانی میں میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ میں کہتا ہوں لمبی اس پریشانی سے بچانا یہ تو ان کو روز دیکھنی پڑتی ہے روزانہ لیکن یہ لمبی لمبا چل سکتا یہ سریاں میں ابھی تو بہت ساری چیزیں ہونا باقی ہیں لیکن میں نے اس کے بعد کیا کرنا میں نے ابھی نہیں سوچا ایک چیز ضرور ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا والنٹیئرز کا وہ تھا اس میں میں زیادہ وقت دوں گا اور شاید کچھ ہم سب وہ دوبارہ سے یعنی اس کو زیادہ ایکٹیو کریں کیونکہ بیچ پہ پولیٹیکل چیزیں اتنی خراب ہو گئی تھی اتنی خلیج بڑھ گئی تھی لوگوں کے بیچ میں ابھی بھی لوگوں کو بہت ضرور ہے ابھی بھی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو پاکستانیت کی طرف اور اس طرف لوگوں کو لے کے آئے جساں لوگوں کے پروگرام جو لوگ بیٹھتے ہیں جا کے سیاسی تدھیہ کار کے طور پر آپ کا بیپر بھی آپ کا چینل تو لیتا ہے لیکن میں نے آپ کو ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھا یہ خود سے آپ چاہتے نہیں ہے اس پہ چونکہ بہت سیاسی موضوعات پر زیادہ بات ہو رہی ہوتی تو میری ڈومین سیاست نہیں رہی ٹیلی ویژن کی حد تک ٹویٹر پہ تو ہم اپنی بہنیاں مارتے رہتے ہیں لیکن ٹیلی ویژن کی حد تک تو شاید اس وجہ سے کبھی میں اپنے چینل پہ بھی شروع میں میں الیکشن ٹرانس میشن پھر میں بیٹھتا ہوتا تھا پھر میں نے خود ریکویسٹ کرنا شروع کی ادارے سے مجھے وہی پرابلم تھا مونڈیگ والے بھی پیار کرتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں میں آؤں گا تو کوئی بات تو کرنی بڑے گا کسی کو تو ہرڈ ہون ہے تو میں پھر میں نے ادارے سے کہا کہ مجھے نا پلیز آپ نہ بٹھایا آپ تو وہ سیچوشن بدل گئی لیکن اب بھائی سیست میں نے چونکہ وہ ڈومین ہی چھوڑ دی تو پھر میں واپس کہوں گے اگر آپ کو لوگ انوائیڈ کریں شاید ٹیلی ویژن پر نہیں میری مجھے لگتا ہے شاید ڈومین چونکہ سوشل ایشوز ہیں ہاں سوشل کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو میں بہت مختلف چینلز پر ہوتا ہوں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یونورسٹی کا بھی واقعہ تھا ہاں آپ ان مختلف جگہوں پر گئے ہیں پیرو کوئی ایسی بات جو دل کی آپ کہنا چاہتے ہیں پبلک سے وہ کہہ دیں اگر آپ اس کی بجائے شیر بھی کہنا چاہتے ہیں میں شیر بھی کہہ دوں گا لیکن یہ بات میں واقعی طرح کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت بہت زیادہ ہوگی ہے سوسائیٹی کے اندر اور ہم نے اختلاف کو ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ مرنے مارنے کا کوئی مقام ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یعنی کوئی آپ کا نظریاتی آپ کا سیاسی کوئی بھی مخالف ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ بس اس کو قتل کر دیا جائے یا یہ قتل ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی تو اتنی نفرت آگئی ہے معاشرے کے اندر کہ اب مجھے اپنے بچے کے مستقبل کو سوچ کر گھبراہت ہوتی ہے کہ آپ کوئی بات آئینہ آپ بچی کا ریپ رپورٹ کرتے بھی یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ اس صوبے کے اندر نولی کی حکومت ہے یا پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو یہ والے چڑھ دھوڑیں گے یہ ناراض نہ ہو جائے آپ موٹر وے پہ ریپ کا کیس ہوتا ہے اس کو پولٹیسائز کر دی جائے تھا منانے پاکستان کا جو آئیشہ اکرام والے آواقعہ تھا it was پولٹیسائز کیوں کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنے گورنمنٹ دیفنڈ کرنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کم سے کم ان چیزوں سے میں بچیوں کی عزتوں اور اس کے معاملے پہ ہمیں اپنے اختلافات سے بلاندھو وہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم اختلاف کو نفرت پہ نہیں بتلیں گے تو یہ میری میں ہاتھ باندھ کے بس آپ ریکویسٹ کر سکتا ہوں جتنے یہ دیکھ رہے ہیں جتنے کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ کریں آپ اختلاف نظریاتی طور پر لیکن خدا کا واسطہ یہ مرنے مارنے والا اللہ کی قسم مطلب آپ جب کہیں تیری مہت تو آپ جتنا اندر سے خون کھولاتے ہیں اپنا اتنا اگلے کے نقصان نہیں کرتے آپ بالکل ٹیک اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا آپ کی باتیں پتہ نہیں کہ اتنا وقت گزر گیا اکرار اللہ حسن صاحب کی باتوں سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اختلاف بھی کر سکتے ہیں دونوں کی گنجائش موجود ہے لیکن اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نکی با